اسلام علیکم ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے سب سے پہلے شکریہ محارسن کے سہر ترازیوں نے نہ جانے مجھ پر کیا جادو کر دیا تھا کہ مجھ سے کوئی جواب نہ بند پڑا تاہم مجھے اس بات پر حیرت ضرور ہوئی کہ وہ مجھ سے کیسے واقف ہے اور اس وقت میرے استقبال کے لیے کیوں آئی ہے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کھنکتی ہوئی آواز میں گولی مہاراج آپ کس ویچار میں پڑے ہیں کہ آپ کا شب نام افضل بیگ نہیں ہے ہاں ہاں میرا نام افضل بیگ ہے لیکن تم کون ہو میں نے اپنے ہواس پر کابو پاتے ہو پوچھا میں آپ کی داسی ہو مہاراج اس نے شرماتے اور نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا لیکن میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو میں نے جلدی سے کہا آج سے پہلے میں نے تم کو کبھی نہیں دیکھا بھوجن تیار ہے مہاراج پہلے چل کر بھوجن کر لیجی اور پھر بعد میں باتیں ہوں گی اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ ایسے لہچے میں کہا کہ میرا سارے بدن میں چنگاریاں سے دھوڑنے لگیں تمہارا نام کیا ہے داسی کو نرملہ کہتے ہیں مہاراج وہ آہستہ سے بولی پھر مجھے ساتھ آنے کا اشارہ دے کر عمارت کی طرف جانے کے لیے گھومی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا میں اس قیفیت کو کوئی نام دینے سے کاثر ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی قوت تھی جس نے مجھے نرملہ کی فرمائش کے آگے سرے تسلیم خم کر دینے پر مجبور کر دیا تھا اور میں کسی فرما بردار بچے کی مانند اس کے پیچھے پیچھے عمارت کی جانب قدم اٹھا رہا تھا مندر نمہ قدیم عمارت کے اندر داخل ہو کر بھنچکہ رہ گیا وہاں کی ہر چیز توقعات سے زیادہ کئی قیمتی اور نایاب تھی عمارت کا ایک ایک جپا عالی فرنیچر اور قیمتی سازو سمان سے بھرا پڑا تھا نرملہ جو میری رہبر تھی مجھے مختلف رہداریوں اور کمروں سے گزارتی ہوئی ایک ایسے کمرے میں لے آئی جو غالباً کھانے کے لئے مخصوص تھا میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس لامبے پتھر پر نظر ڈالی جس پر انواع اقسام کے کھانے موجود تھے اور قسم قسم کے میوے اور پھل بھی بڑے سلیکے سے چنے ہوئے تھے پدھاری کے مہاراج نرملہ نے سنگ مرمر کے ایک چوکی کا قریب پہنچ کر مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک چوکی کی طرف اشارہ کر کے بیٹھنے کو کہا مہج کچھایا اور اس نے بڑی عدا سے میرا ہاتھ تھم کر چوکی پر بیٹھا دیا اور خود میرے سامنے والی چوکی پر جا کر بیٹھ گئی اس وقت بھی میری عجیب کیفیت تھی وہ اس معمول سے مختلف نہ تھی جو عمل تنویم یعنی ہپناٹائزم کے بعد پوری اپنے عامل کے احکام کے زیرے اثر ہوتا ہے نرملہ مختلف قسم کے کھانوں سے میری توازو کرتی رہی اور میں چپ چاپ اس کے اس رات پر سر جھکائے بیٹھا کھانے میں مشغول رہا کھانے کے دوران میں نے جتنی بار بھی کنکھیوں سے نرملہ کے سمت دیکھا اسے اپنی ہی طرف متوجہ پایا مجھے یہ کہنے میں کوئی ہجاب نہیں کہ میں نرملہ کے رو بے حسن سے بے حد مروب تھا اور پہلی نظر میں اس کا گرویدہ ہو گیا تھا مہاراج اسے بھی کھا کر دیکھئے نرملہ نے کھانے کے دوران ایک بڑی کعب میری سمت بڑھاتے ہوئے کہا جس میں کسی جانور کا بھنا ہوا گوشت موجود تھا نرملہ میں نے قدر تواقع سے دبی زبان میں کہا اگر تم برا نہ مانو تو وہاں ایک بات کہوں کہیے مہاراج وہ اپنی معصوم نگاہیں میرے چہرے پر جماتے ہوئے بولی تم مجھے مہاراج کے بجائے صرف افضل بیک کہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی نرملہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا چند لمحے تک ہوش ربا نظروں سے مجھے دیکھتی رہی پھر اس نے کعب سے بھنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا نکال کر میری پلیٹ میں ڈالا اور نگاہیں جھکا کر کھانے میں مشغول ہو گئی نرملہ کا ایک ایک انداز ایسا تھا کہ ہزار جان سے اس پر نسار ہونے کو دل چاہ رہا تھا میں ایک لمحے تک محبت بنی نظروں سے اسے دیکھتا رہا پھر نرملہ کی خواہش پر بھنے ہوئے گوشت کی طرف متوجہ ہو گیا گوشت کا ایک ٹکڑا موں میں رکھتے ہی جانے کیوں میرا دل چاہا کہ اسے حلق کے نیچے اتارنے کے بجائے باہر گل دوں لیکن اس خیال سے کہ ممکن ہے نرملہ میری اس حرکت سے نراز ہو جائے میں نے نا چاہتے ہوئے وہ ٹکڑا حلق کے نیچے اتار لیا گوشت کا ذائقہ کیسا تھا مجھے کچھ یاد نہیں بگر اتنا ضرور یاد ہے کہ میں نے اس سے پہلے اس قسم کا گوشت کبھی نہ چکا تھا بہرحال نرملہ کے اسرار پر میں نے وہ سارا گوشت کسی نہ کسی طرح کھایا جو اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے میری لیے نکالا تھا ابھی میں نے گوشت کا آخری ٹکڑا حلق کے نیچے اتار کر پانی کے لیے ہاتھ بڑھائی تھا کہ کمرے میں ایک انجنے والے کہکے کی آواز سن کر چونک اٹھا نظر گھما کر دیکھا تو سونا گھٹ کا پجاری مہن لال میرے پیچھے کڑا کہکہ لگا رہا تھا مہن لال پر نظر پڑتے ہی میرے ذہن میں شائی ہوئی دھند یک لخت چھٹ گئی اور میں یوںٹ کر کھڑا ہو گیا جیسے نین سے اچانک بیدار ہو گیا ہوں کیوں افضل پیٹ بھر کر بوجن کر لیا تم نے مہن لال کے ہونٹوں پر مسکرہ ہٹ تھی میں نے مہن لال کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اب تک میں جس قیفیت کو حسین خواب سمجھ رہا تھا اس کا تلے سے مہن لال کی آواز سنتے ہی ٹوٹ گیا میرا دل چاہا کہ اس موزی کے جسم کی تکہ بوٹی کر ڈالوں جس نے اچانک نمدہر ہو کر اچھے خصے محول کو مقدر کر دیا تھا لیکن میں کچھ نہ کر سکا خاموش کھڑا اندر ہی اندر پیچھو تاب کھاتا رہا کس سوچو وچار میں گم ہو افضل بیگ سونا گھاٹ کے پجاری نے مجھے گھورتے ہوئے تنزیہ لہجے میں پوچھا پھر بڑے مانی خیز انداز میں بولا کیا بھوجن پسند نہیں آیا اس بار بھی میں نے مہن لال کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا ہکارت سے مو پھیر کر اپنے ہوت کانٹے لگا اس کے سوا اور کر بھی گیا سکتا تھا نرملا کے چہرے پر مجھے بھی سنجیدگی کے اتاثرات نظر آ رہے تھے مہن لال کی آواز نے غالباً اسے بھی بکھلا دیا تھا آرام سے بیٹھو افضل بیگ مجھے دیکھ کر تم کھڑے کیوں ہو گئے سونا گھاٹ کے پجاری کے لہجے میں گہرا تنز تھا میں نے گھوم کر غسیری نظروں سے مہن لال کو دیکھا پھر جلدی سے اپنی چوکی پر بیٹھ گیا افضل بیگ میری باتوں پر سوچ ویچار کر لیا تم نے یا ابھی اور سمیں درکار ہے مہن لال نے نرملا کے قریب جا کر ایک خالی چوکی پر بیٹھتے ہوئے مخاطب کیا نہیں میں نے ترش روئی سے جواب دیا مجھے تمہاری کوئی شرط منظور نہیں دھرم بہت پیارا ہے تم کو کیوں؟ ہاں میں نے تل ملا کر جواب دیا ابھی تک کیا ابھی بھی تم اپنے دھرم کا دم بھرتے ہو جبکہ مہن لال مسکرا کر بولا مہن لال میں نے اس کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا تم جو چاہو میں کرنے کے لیے تیان ہوں لیکن دھرم کے معاملے میں تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے دھرم مہن لال کا لہجہ میں نہیں خیز ہو گیا افضل بیگ تم جس دھرم کی بات کر رہے ہو اسے تو تم خود ہی نشٹ کر چکے ہو کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے مہن لال کی طرف دیکھا تم اپنی زہریدی اور لچے دار باتیں ختم کر کے سیدھی طرح مجھ سے گفتگو نہیں کر سکتے تم سمجھنا چاہتے ہو افضل بیگ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو لو سنو مہن لال نے مجھے گھڑتے ہوئے کہا ابھی تم نے جس گوشت کو سواد لے کر کھایا ہے وہ سور کا گوشت تھا بولو افضل بیگ کیا سور کا گوشت کھانے کے بعد بھی تم مجھ سے دھرم کی بات کرو گے سور کا نام سنتے ہی میں لرز اٹھا اس خیال سے کہ میں نے سور کا گوشت کھا لی آئے میری روح تڑپ اٹھی میں مہن لال کو انتہائی اکارت بری نظروں سے گھنے لگا اس مردود نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ میرے لئے ناقابل برداشت تھا غصے کے مارے میں سر تاپا کام رہا تھا تاہم میں جانتا تھا کہ اس موضوع سے ٹکر لینا میرے لئے موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا چنانچہ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اسے نفت بری نظروں سے گھرتا رہا اور دل بھی دل میں خود کو بھی لان تان کرتا رہا مجھے رہ رہ کر بڑی شدت سے اوبگا ہی آ رہی تھی لیکن میں ضبط کیے ہوئے تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ مہن لال کو میری حسی اڑانے کا موقع ملے مجھے اس وقت نرملا بھی باگن کی طرح نظر آ رہی تھی جس نے اپنے حسن کے حشر سامانیوں کی آر لے کر مجھے ڈس لیا تھا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا مگر اس وقت سوائے میں اپنی بے بسی پر کفے افسوس ملنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکتا تھا میں چاروں طرف سے خود کو کھڑا ہوا محسوس کر رہا تھا مہن لال کچھ دیر تک میرے چہرے کے بدلتوئے تاثرات اور میری دلی کیفیت کا اندازہ لگاتا رہا پھر میری مذہ کا اڑاتے ہوئے بولا چپ کیوں افضل بیک تم تو مجھے نیچہ دکھانے اور میری شکتی کا راز جانے کے لیے آئے تھے میں اب بھی تم کو نیچہ دکھانے کی طاقت رکھتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے پیروں اور کالے علم سے کام نہ لو مہن لال نے میری بیبسی کا مذکہ اڑایا تو میں اپنا غصہ زب نہ کر سکا اور سینہ تان کر اٹھ کڑا ہوا بیٹھ جا افضل بیک کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو مہن لال نے بڑے پروکار لہجے میں کہا پھر مجھے گھرتے ہو بولا تم بھول جاتے ہو کہ تم کس کے سامنے ایسے شہد نکال رہے ہو کیا ابھی بھی تمہیں میری شکتی پر کوئی شک ہے کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے ساتھ رہائیت برت رہا ہوں میں کوئی جواب دینے کے بجائے خاموش کھڑا اسے گھرت رہا مہن لال نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہیں تھا تاہم اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو میں اپنی توہین سمجھتا تھا مجھے پتہ ہے افضل بیک کہ تم ایک بلوان منوش ہو پر تم مرک بھی بہت ہو تم میرے سلسلے میں آخری یہ رہائت کیوں کر رہے ہو میں نے غصے سے پوچھا اس کے چنتہ مت کرو ایک دن تم خود جان جاؤ گے لیکن اس راز تک پہنچنے سے پہلے تمہیں بڑی کٹناو سے گزرنا ہوگا اور ہاں اس کے لئے تمہیں اپنا دھرم بھی بدلنا ہوگا مہن لال مذہب بدلنے کے نام پر میں ایک بار پھر آپ اسے باہر ہو گیا ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کی خاطر دھوکے سے مجھے حرام چیز کا گوشت کھلوا دیا ہو لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا تو تم مرتے مر جاتے مگر اپنے مقصد میں کبھی کمیاب نہ ہوتے تم بہت نادان ہو افضل بیک میری مانو تو ہٹ درمی چھوڑ دو اب سمیں نہیں ہے سونا گھٹ کے پرسرار پجاری کا لے جا اس قدر سرد اور دھمکی آمیز تھا کہ میں فوراں ہی کوئی جواب دینے کی حمد نہ کر سکا بھوک پیاس کے سابقہ تجربوں کو یاد کر کے میں دلی دل میں کام پٹھا میرا ذہن بار بار مجھے یہی مشورہ دینا تھا کہ میں اپنی زد چھوڑ کر مہن لال کے خواہشات کے آکے جھگ جاؤں اور خود کو مزید عذیتوں سے بچانوں لیکن میرا ضمیر ہر بار آڑے آ جاتا تھا ابھی میں انہی خیالات میں الجا ہوا تھا کہ مہن لال نے مجھے مخاطب کیا افضل بیگ میں جانتا ہوں تم کس سوچ ویچار میں الجے ہوئے ہو تم دھرم کی خاطر جیون داس کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے میرے بہر ہر سمیں پرچھائی کی طرح تمہارے ساتھ لگے رہتے ہیں میری آقا کے بغیر تم مرنا بھی چاہو تو مر نہیں سکتے دیوی دیوتاؤں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں افضل بیگ مہن لال نے مجھے لال پلی نظروں سے گورتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا مہن لال میں نے حالات کے پیش نظر دل ملا کر کہا کیا تمہارے اندر اتنی شکتی نہیں کہ تم مجھے ترپا ترپا کر مارنے کے بجائے ایک ہی وار میں ختم کر دو میں تمہاری یہ اکشہ اسی دن پوری کر سکتا تھا افضل بیگ جب تمہارے مند میں میری شکتی جانے کا دھیان جاگہ تھا پرانتو گنیش دیوتا اور پربتی دیوی کی مرزی کچھ اور ہے مہن لال نے نہ جانے کیوں اپنا ہونٹ چباتے ہوئے غزبناک لہج میں کہا اگر میں چاہوں تو تم اس سمیے بھی میرے چرنوں میں پڑے دیا کی بھکشہ مانگتے نظر آو اور میری بھکتی سویکار کر لو میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ مہن لال کی بات کا کیا جواب دو میرا ذہن موتل ہو چکا تھا میں بری طرح تھک چکا تھا انکار کی صورت میں کیا کچھ ہوگا مجھے معلوم تھا میں نے بڑی بیبسی کے عالم میں ایک نظر مہن لال کے غزبناک چہرے پر ڈالی اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں میں مجھے شولے بڑکتے محسوس ہو رہے تھے میں نے جلدی سے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لی اور نرملا کو دیکھنے لگا جو سکتے کی حالت میں بیٹھی ایک ٹک مجھے دیکھے جا رہی تھی زندگی کی تلقیوں نے مجھے مردم شناسی کا تھوڑا بہت فن بھی سکھا دیا تھا نرملا کی آنکھوں میں مجھے مکروف ریب کے بجائے پیار اور ہمدردی کا جذبہ جھلکتا نظر آیا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا اس کی بلکہ وہ سونا گاٹ کے بجاری کے شعروں پر چلنے کے لیے مجبور تھی اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس کی نگاہوں میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ کبھی نہ ہوتا اس سے پہلے کہ میں نرملا کے چہرے سے نظریں ہٹا کر مہن لال کی بات کا جواب دیتا نرملا نے مجھے بڑے التجاہ امیز انداز میں اشارے سے تلقین کی کہ میں مہن لال کی بات مال لوں ہر چند کے اس وقت میں جن حالات سے دوچار تھا ان میں محبت کا تصور بھی محال تھا لیکن اس کے باوجود میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا دل نرملا کی طرف کھنچے چلا جا رہا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ ہی زندہ رہنے کی تمنہ بھی میرے دل میں کروٹے لے رہی تھی میں کوشش کے باوجود نرملا کے چہرے سے اپنی نظر نہ ہٹا سکا کہاں کو گئی ہے افضل بیگ مہن لال نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا تو میں اس طرح چونکا جیسے کچھی نیند سے بیتار ہو گیا ہوں نرملا کے چہرے سے نظر ہٹا کر میں نے مہن لال کو دیکھا جس کے ہونٹوں پر مینی خیز مسکرات پھیلی ہوئی تھی میں ابھی کوئی جواب دینے کے لئے سوچ ہی رہا تھا کہ مہن لال نے کہا افضل بیگ اگر تم میری بھکتی قبول کرلو تو میں نرملا پجاری تمہیں دان دی جا سکتی ہے میں تیار ہوں میں نے بے اختیار جلدی سے کہا اور رینبرا کی طرف دیکھنے لگا جو میرا فیصلہ سن لینے کے بعد بڑی دلکش اور معصومانہ انداز میں نظریں جھکائے مسکرہ رہی تھی مجھے پورا وشواست تھا افضل بیگ کہ تم میرا کہاں مان جاؤگے مہن لال نے فاتحانہ انداز میں مسکرات ہوئے کہا پھر میرے قریب آ کر میرا شانہ تھپتہ باتے ہو بولا افضل بیگ میں تمہیں دیئے ہوئے وچن کے مطابق تمہیں اپنی چوتائی شکتی دان کرنے کو تیار ہوں پرنتو اس کے لئے پہلے تمہیں کچھ دنوں بڑا کڑا جاب کرنا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تمہارے مند میں کوئی کھوٹ نہیں ہے میں نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینج لیے مہن لال نے میرے چہرے پر چھائیوئی بیبسی دیکھی تو بڑے فلسفیانان داز میں مجھے سمجھانے لگا افضل بیگ جیمن اس دھتی پر سب سے سندر چیز کا نام ہے اگر اس سندرتہ میں کسی من پسند کنیا کا پریم بھی ہے نرملہ تمہارے لیے ایک اچھی ساتھی ثابت ہوگی میں اب بھی خاموش رہا میرا ضمیر مجھے رہ رہ کر ملامت کر رہا تھا لیکن اب میں نے اپنے ضمیر کا گلہ بڑا سختی سے دبا رکھا تھا نرملہ کو پا کر زندہ رہنے کی خواہش ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی مجھے زندگی بڑی حسین نظر آ رہی تھی نرملہ کی غرائی اور شوخ مسکراتوں نے نہ چانے مجھ پر کیا جادو کر دیا تھا کہ میں موم کی طرح پگل کر رہ گیا تھا میں نے فیسرہ کر لیا تھا کہ زندگی جیسی قیمتی اور انمول شہ کو اب کسی قیمت پر عذیتوں کے حوالے نہ کروں گا اس کے برعکس زندہ رہ کر زندگی کے مزے لوٹوں گا لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے حد تل امکان یہی کوشش کی کہ مہن لال میرے دل کا پہتنا جانت سکے اور یہی سمجھے کہ میں نے اس کے آگے مجبوراں گھٹنے دیکھ دی ہیں نرملہ بدستور میرے سامنے موجود تھی اور بار بار کنکھیوں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی مہن لال نے مجھے خاموش دیکھا تو اسے کچھ تیرے کے لئے کمرے سے چلے جانے کو کہا ہر چند کے مجھے مہن لال کا یہ حکم بے حد شاک گزرا لیکن میں نے اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا نرملہ کے کمرے سے چلے جانے کے بعد سونا گھاٹ کا پجاری پرسرار چند لمحے تک خاموش کھڑا ٹک ٹکی باندھے مجھے گھرتا رہا پھر مجھے ساتھ لیے ایک ملحکہ کمرے میں آ گیا جو غالباً کسی کی خواب گاہ تھی اور دوسرے کمرے کی طرح قیمتی سازو سامان سے سجی ہوئی تھی میں مہن لال کے اشارے پر اس کے سامنے بیٹھ گیا تو اس نے مسکراتے ہو کہا افضل بیگ دیوی دیوتاؤں کی مہان شکتی کے سامنے دل کے بھید کبھی چھپے نہیں رہ سکتے مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو میں خوش ہوں کہ تم نے جیون دان دینے کے فیصلے کو بدل کر خود کو نئی جیون میں ڈھالنے کا فیصلہ کیا ہے اب تم نئی شکتی کا مزہ لوٹو گے میں نے چونک کر مہن لال کو دیکھا مجھے حیرت تھی کہ آخر اس نے میرے دل کا بھید کیسے پا لیا جبکہ میں نے اپنے چہر پر گہری سنجید کی تاریخہ رکھی دی تا مجھے اس بات پر زیادہ اچھمار نہیں ہوا اس لیے کہ میں سونا گھاٹ کے پجاری کے کرش میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کچھ دیر تک میں اسے سپاٹ نظروں سے گھوٹا رہا پھر میں نے دبی آواز میں کہا مہن لال میں تمہاری اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ زندہ رہنے کی خواہش نے مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا ہے ایک بات یاد رکھنا اگر تم اپنے وعدے سے پھرے یا میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا بھی کوئی نہ ہوگا دھوکہ مہن لال بڑے پروکار انداز میں ہسا پھر ٹھوس لہجے میں بولا افضل بیگ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے کی ضرورت پڑے گی کیا تم میری شکتی سے کچھ اور تماشا دیکھنا چاہتے ہو کیا تمہیں یہ وشواس نہیں کہ ایک لہمے میں تمہیں منوش سے چوپایا بنایا جا سکتا ہے مجھے اب کیا کرنا ہوگا میں نے جلدی سے گفتگو کا رخ بدلنے کی خاطر کہا مہن لال کی کوتوں کا تماشا میں بہت پہلے دیکھ شکا تھا اس لئے اب اس کے ساتھ مزید علجنا بید اسدانش مندی تھا سب سے پہلے تمہیں ایک ایسا چیلہ بن کر دکھانا ہوگا جو گروہ کی آگیا کا پالن کرنا اپنا دھرم سمجھتا ہے اس کے بغیر تمہاری تپسیہ بیکار ہوگی کیا تم اپنی شکتی کے ذریعے میرے دل کا حال نہیں جان سکتے میں نے اسے بڑی نرمی سے مخاطب کیا میں جانتا ہوں کہ تم میری آگیا کا پالن کروگے پر انتو مجھے یہ بھی بتا ہے کہ تم نے نرمی کے خاطر میرا سیوک بننے کا فیصلہ کیا ہے ہاں یہ غلط نہیں ہے میں نے صاف کوئی سے جواب دیا افضل بیک مول لان نے اپنے غلیز ہونٹوں پر بڑی مکروب مسکراہت بکھیرتے ہوئے کہا اپنے وچن کے مطابق چاہو اسے استعمال کر سکتے ہو پوری طرح نرمی کو اسی سمیں حاصل کر سکتے ہو جب تم چاہو اور گیان دھیان کی کڑی پرکشا میں سفل ہو جاؤ نرمی اب تمہارے ساتھ ہے میں نے وچن دیا ہے پرکشا کے بعد نرمی پوری طرح تمہاری ہو جائے گی اور پھر نرمی کیا تم پاپ اور پن کے چکر کو خود سمجھنے لگو گے تم جان جاؤ گے کہ منوشوں نے اپنے لئے خود ہی کیسا جال بن رکھا ہے دھرتی افضل بیک ہے کہ دھوکہ ہے اور منوش ایک مرک جانور ہے ہاں گیان دھیان سے منوش پیدا ہوتا ہے جو سب کچھ جان رہا ہے جس نے یہ شکتی حاصل کر لی اس نے اپنے جیون داس میں خوشیاں بھر لی سب لوگ اس انسار میں اندھے بن کر رہتے ہیں دھرم کے سچے پجاریوں کی ہی آنکھیں ہوتی ہیں اور آنکھوں میں یہ روشنی یوں ہی آ جاتی اس کے لئے خود کو بدلنا ہوتا ہے آدھا جیون تیاک دینا ہوتا ہے دیوتا ترہ ترہ سے پرکشا لیتے ہیں اور پھر کہیں جا کر کچھ دان دیتے ہیں تم تو بہت دھنی افضل بیگ تم پر دیوتا مہربان ہے میں سر جکائے بیٹھا مہن لال کی ناقابل فہم باتیں سنتا رہا کچھ دیر تاکہ مجھے گناہ و سواب اور دنیا کے رنگے سیاروں کے بارے میں بتاتا رہا پھر بڑی سنجیدی سے بولا افضل بیگ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک دن تم دیوتاوں اور بلوانوں کسی شکتی کے مالک بن جاؤگے یہ بھی عوش ہے کہ تم اپنی مہان شکتی کے نشے میں مجھ سے ٹکر لینے کی کوشش کروگے پرنتو یہ دھیان ہمیشہ رکھنا کہ تم میرے سیوک ہو سیوک کی رہنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر یہ بات ہے تو تم مجھے اپنا چیلا بنانے پر کیوں بزد ہو میں نے حیرت سے پوچھا مہن لال کے چہرے پر اچانک چھا جانے والی گمبیر سنجیدگی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی اس کی چنتہ مت کرو مہن لال خوش کا آواز میں بولا ایک سمیں آئے گا جب تم سب کچھ جان جاؤگے میرے لئے اب کیا حکم ہے اس بار میں نے قدرے اکتاوئے ہو لہجے میں پوچھا تمہیں یہاں سے ایودیا کا روح کرنا ہوگا جہاں چھ ماہ تک تمہیں ایک مندر میں بیٹھ کر گنیش دیوتا اور پاربتی دیوے کے لئے کڑا جاب کرنا ہوگا مہن لال نے ایک طویل سانس لے کر کہا اجودیا پہنچ کر تمہیں مہان سیوک ارجن سنگھ سے ملنا ہوگا پھر جیسا وہ کہے گا ویسا ہی کرنا لیکن میں اجودیا جا کر ارجن کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا میں نے چوکی پر پہلو بدلتے ہوئے پوچھا تمہیں اس کے لئے بھٹکنا نہیں پڑے گا ارجن کا تمہیں پہنچنے کی اطلاع مل جائے گی اس کے علاوہ نرملا بھی ارجن کو جانتی ہے ٹھیک ہے میں کل ہی نرملا کو ساتھ لے کر روانہ ہو جاؤں گا میں نے تیزی سے جواب دیا میں سب کچھ جلد حاصل کر لینا چاہتا ہوں سو میں نے مہن لال سے کہا تم نے مجھے یہ نہیں بتایا مہن لال کے وعدے مک کے مطابق تم اپنی چوتھائی شکتی مجھے کب دان کرو گے مہن لال میرے سوال پر مسکر آیا پھر سپاٹ لہجے میں بولا دیوی دیوتا اپنے دیئے ہوئے وچن سے کبھی پھیرا نہیں کرتے افضل بیگ تم ایودیا پہنچ کر جاب شروع کر دو ابھی تو تمہیں بہت کام کرنا ہے اور وہاں آج سے تمہارا نام افضل بیگ کے بجائے کرشن کمار ہوگا مہن لال کیا اب مجھے بتاؤ گے کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور وہ پہاڑی کون سی ہے جس پر مجھے قید کیا گیا تھا میں نے اپنے نام کے سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کیا اس سمیں تم جس علاقے میں ہو اس کے بارے میں تم کو کچھ نہیں پتا پرنتو جس پہاڑ پر تم پہلے تھے وہ وندہ چل کر ایک ایسا دشکوار گزار سلسلہ ہے جہاں آج تک تمہارے سیوہ کسی دوسرے منوش کا گزر نہیں ہوا مجھے یہاں تک کون لائیا تھا میں نے دوسرا سوال کیا تو مہن لال میں نے خیز انداز میں مسکرا کر بولا افضل بیک کیا نرملہ پجاری کے پیار میں تم یہ بھی بول گئے کہ تم اس سمیں کس کے سامنے بیٹھے ہو میرا خیال ہے کہ یہ حرکت تمہارے بیروں کی میں نے جلدی سے بات بتاتا ہوئے پھر موضوع بدل کر کہا ایو دیا تک جانے کے لئے سفر کا کیا بندوست ہوگا تم بہت جلدی کر رہے ہو دو چار دن تم نرملہ کے ساتھ گزارو پر یہ خیال رہے کہ نرملہ تمہاری ہو کر بھی تمہاری نہ ہوگی اسے مکمل طور پر حاصل کرنا تب ہی ممکن ہے جب تم پرکشہ میں کامیاب ہو جاؤ گے بھئی تمہیں بھی دنوں تک اس کے لئے بیچین رہنا ہوگا پھر میں سارا بندوست کر دوں گا مہن لال سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر آیا تو نرملہ سامنے ورانڈے میں کھڑی میری رہا تک رہی تھی اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا ان میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ میں سب کچھ بھول کر اس کی طرف کھنچا چلا گیا وہ مجھے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی وہ کمرہ سازو سامن کے اعتبار سے ان تمام کمروں سے بہتر تھا جنہیں میں اب تک دیکھ چکا تھا یہ آپ ہی کا کمرہ ہے مہاراج نرملہ نے تب ہی زبان میں کہا اب آپ آرام کیجئے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو داسی کو آواز دے لیجئے گا نرملہ میں نے اسے پیار سے دیکھ کر شکایت بھرے لیچے میں کہا ایک بات کہوں مانو گی اب آگیا کریں مہاراج داسی کی کیا مجالے کے انکار کر دے تم مجھے مہاراج کے بجائے میرے نام سے مخاطب کیا کرو یہ گھر پاپ ہوگا مہاراج نرملہ نے جلدی سے کہا اگر مہن لال جی مہاراج کو بھنک پڑ گئی تو میرا سارا جیون کشت اٹھاتے گزرے گا میں آپ کی داسی جو ہوں مہن لال تمہیں مجھے بخش چکا ہے اور اب اسے تمہارے اوپر کوئی حق نہیں رہا میں نے پیار سے زمجھایا مجھے پتا ہے مہاراج پرنتو نرملہ میں نے جلدی سے اس کی بات کٹتے ہوئے کہا کیا تمہیں یہ جان کر خوشی نہیں ہوگی کہ میں نے محض تمہاری خاطر اپنا دھرم بھی بدل دیا ہے یہ آپ کی کرپا ہے مہاراج نرملہ شرما کر بولی تمہاری وجہ سے میں نے اپنا نام بھی بدل دیا ہے آج سے میں افضل بیک کے بجائے کرشن کمار ہوں کرشن کمار نرملہ کے سندر ہونٹوں پر مدر بھری مسکان ابری میں نے اس کی کومل آنکھوں سے پیار جلکتے دیکھا تو اس کے قریب جا کر سرگوشی میں کہا نرملہ مجھے وچن دو کہ آئندہ سے تم مجھے صرف کرشن کہا کرو گی کرشن مہاراج وہ شوخی سے بولی مہاراج نہیں صرف کرشن میں نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تو وہ لجا گئی پھر میرے سرار پر اس نے وعدہ کر لیا کہ قلعے میں مجھے کرشن کہے گی لیکن دوسروں کی موجودگی میں کرشن مہاراج کے نام سے مخاطب کرے گی نرملہ کے ساتھ بیٹھا میں بڑی دیر تک دنیا جہان کی باتیں کرتا رہا وہ مجھے ہندو دھرم اور اپنے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں بتاتی رہی جب میں نے اسے یہ بتایا کہ مہن لال نے مجھے جاب کرنے کے لیے ایودیا جانے کے لیے کہا تو اس کا حسین چہرہ کندن کی طرح دمک اٹھا اسے ایودیا کی تیرت گاہوں کو دیکھنے کا بہت شوق تھا مختصر عرصہ میں نرملہ کی محبت نے میرے ذہن میں ایسا سہر کر دیا تھا کہ میں سب کچھ بھول کر اس کی محبت میں محف ہو گیا شاید اس لیے کہ میں بچپنی سے پیار کا بھوکا تھا جن کے لیے میری روح ایک مدت تک سے پیاسی تھی تین روز تک میں اس قدیم مندر نمہ عمارت میں نرملہ کے ساتھ رہا چوتھے دن محن لال نے ہم دونوں کی روانگی کا حکم دیا مہران تھا کہ ایودیا تک طویل سفر کا بندبست کیا ہوگا میرے پاس ایک بھوٹی کوڑی بھی نہ تھی اور جسم پر جو لباس تھا اس کے سوا بدلنے کے لیے کوئی دوسرا لباس بھی نہ تھا نرمہ کے بارے میں مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ محن لال کی ایک ادنا سی داسی ہے چنانچہ جب محن لال نے مجھ سے روانگی کے لیے کہا تو میں نے پوچھا ہمارے سفر کا بندبست کیا ہوگا افضل بیگ جب تم میری بھکتی سویکار کر چکے ہو تو تمہیں ان باتوں کو کوئی چندہ نہیں کرنی چاہیے محن لال نے مجھے منی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا میرے بیر تمہارے سفر کا بندبست کر چکے ہیں اب تم دونوں اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں دوبارہ آنکھیں نہ کھلنا میں نے سپاٹ نظروں سے محن لال کو دیکھا پھر کچھ سوچ کر نرملا کا ہاتھ تھاما اور آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کرتے ہی محن لال کی آواز میرے کانوں سے ٹکرانے لگی غالباً وہ کوئی جہاں پڑ رہا تھا جس کا ایک لفظ بیوری سمجھ میں نہ سکا میں نرملا کا ہاتھ تھامے کڑا سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے سونا گھاٹ کے پر اسرار پجاری کی آواز بدسور میرے کانوں میں ٹکرانے رہی تھی کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں زمین پر ٹکے ہونے کے بجائے فضا میں مولک ہیں اور میں احوا میں اڑتا چلا جا رہا ہوں میرا دل چاہا کہ آنکھیں کھول کر دیکھوں کہ یہ کیا اسرار ہے لیکن محن لال کی آخری ہدایت کے پیش نظر میں نے آنکھیں بند ہی رکھی کہیں کسی نئی مسئبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں تاہم میں نے نرملا کی کلائی پر اپنی گرفت اور مضبوطی سے جمالی تھی میں نرملا کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوطی سے جمائے آنکھیں بند کیے رہا سونا گھاٹ کے پرسرار پجاری کی آواز بدستور میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی مجھے اس بات کا یقین آ گیا کہ اس وقت میں فضا میں مولک کسی نامعلوم منزل کی طرف اڑا جا رہا تھا محن لال نے مجھے بڑی سختی سے تاقید کر رکھی تھی کہ جب تک وہ نہ کہے میں آنکھیں بند رکھوں چنانچہ میں نے آنکھیں نہیں کھولی لیکن اپنے پاؤں کو جمبش دے کر اس بات کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ زمین پر کھڑا ہونے کے بجائے فضاوں میں مولک ہوں کریشن اب اپنی آنکھیں کھول دو میں نے نرملا کی آواز سنی تو آنکھیں کھول دی اس کی خوبصورت غزالی آنکھوں میں مجھے مسرطوں کے ہزاروں دیپ جلتے نظر آئے اس کے نازک گلابی ہونٹ بڑے دلنشی انداز میں مسکرہ رہے تھے میں نے سوچا شاید وہ مجھے پا لینے کی وجہ سے باغ و بہر بنی ہوئی ہے یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مہن لال کی دستر سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے خوش ہے نرملا کے چہرے سے نظریں ہٹا کر میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا تو بنچکہ سر ہے گیا اپنے والد کے ساتھ ایک بار پہلے بھی میں ایودیا کا سفر کر چکا تھا اس لیے مجھے مندینوں اور مورتیوں کی اس بستی کو پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی ہاں ایک لمحے کے لیے تاجب ہوا کہ اتنی جلدی وندی آچل کی پہاڑیوں سے ایودیا تک کیسے پہنچ گیا لیکن اس خیال نے مجھے زیادہ پریشان نہیں کیا سونا گھاٹ کے پجاری پرسرار کی کوتوں کو میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا ناممکن کو ممکن بنا دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا کرشن نرملا مجھے خاموش پا کر مسکراتے ہو کہا ہم اس سمیر رام چندر جی کی پویتر جنب بھومی آئیودیا میں کھڑے ہیں مجھے معلوم ہے میں جلدی سے بولا سنا ہے یہاں ہر سال میلے لگتا ہے جس میں چھے لاکھ سے زیادہ یادری شریک ہوتے ہیں ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں ارجن کو تلاش کرنا چاہیے ارجن نہیں ارجن مہاراج نرملا نے اپنے ہونٹوں پر مسکرات بکرتے ہوئے مجھے سمجھایا جب تک تم مہنلال جی مہاراج کی آگیا کا پالن نہ کر لو اور اپنے جاپ اور گیان دھیان اور کٹن پرکشا میں سفل نہ ہو جاؤ اس سمیے تک تمہیں اجودیا کے مہان پجاری کو ارجن مہاراج کے شب نام سے پکارنا ہوگا نرملا میں نے پجارن کی مخمور نظروں میں جھاکتے ہوئے کہا تمہیں حاصل کر لینے کے بعد میں خود کو دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان سمجھنے لگا ہوں لیکن نہیں کریشن نہیں نرملا نے جلدی سے اپنا ہاتھ میرے موں پر رکھ دیا پھر بڑے بھول بان اور لگاوٹ سے بولی میں جانتی ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو پر ابھی ایسے شبد زبان سے نہ نکالو منوش جات کو تو اس دردی پر اپنا جیون بیتانے کے قارن ہزاروں کٹنائیوں سے گزرنا پڑتا ہے میں بڑے سے بڑے طفان کا مقابلہ کر سکتا ہوں نرملا مگر مذہب کے معاملے میں میں نے نرملا کی قلائی تھام کر اور بڑے جذباتی لہجے میں کہا لیکن قبل اس کے کہ میں اپنا جملہ مکمل کرتا نرملا نے مجھے جلدی سے ٹوک دیا اور معصومانہ انداز میں سمجھانے لگی کریشن تمہارے من میں جو کچھ ہے اسے میں اچھی طرح سمجھتی ہوں پر انتو تم نے محن لال جی مہاراج کو دیوئے وچن سے مو موڑنے کی کوشش کی تو ہم دونوں کبھی سکھی نہ رہ سکیں گے تم مرد ہو شاید کٹنائیوں کو جہل جاؤ پر میں عورت جات اس کشت کو برداشت نہ کر پاؤں گی بولو کیا تم اس داسی کو برباد ہو جانے دوگے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا نرملا میں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر کہا تمہیں خوش دیکھنے کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں سچ اس نے شرملی نگاہوں کو اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں خود ہی کے عالم میں بولا نرملا میری زندگی اگر تمہیں کبھی میری جان کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی تم پر نچھاور کر دوں گا جب جی چاہے اسما کر دیکھ لو اگر یہ بات ہے تو وچن دو جب تک تم مہان شکتی کے مالک نہیں بن جاتے اور دیوی دیوتاوں کے جاب کو پورا نہیں کر لیتے میری خاطر کوئی ایسا شب زبان سے نہیں نکالو گے جو ہمارے لیے کشت اٹھانے کا کارن بہو نرملا نے کچھ ایسے ہوش ربا انداز میں یہ جملے دا کیے کہ میں انکار نہ کر سکا اور میں نے سچے دل سے وعدہ کر لیا کہ جو کچھ وہ کہے گی میں اس پر عمل کروں گا کچھ دیر تک ہم دونوں یوں ہی عالم سرمستی میں ایک دوسرے سے اہدو پیمان کرتے رہے پھر ارجن مہارات کی تلاش میں چل پڑے ایودیا شہر جو اتر پردیش میں لکھنو کے مشرق میں واقع ہے اور جس کی آبادی تقریبا ساڑھے بیاسی ہزار افراد پر مشتمل ہے اس وقت بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا ڈوبتے سورج کی کننے بڑے بڑے مندروں کے کلس کا آخری بوسہ لے رہی تھی درختوں کے سائے پھیل کر لمبے ہونے لگے تھے میں دنیا و معافیہ سے بے خبر نرملا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس کی محبت میں سرشار چلا جا رہا تھا کہ نرملا نے مجھے روکتے ہوئے کہا کرشن تمہیں اس بات کا دھیان بھی رکھنا ہوگا کہ میں دیوتاؤں کے چرنوں کی ایک معمولی پجارن ہوں پہلے رہی ہوگی لیکن اب تم صرف میری ہو میں نے اس کے سرافے پر نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا محلال تمہیں مجھے دان کر چکا ہے ہاں مگر پجاری نے شرط بھی لگائی تھی کہ تمہیں میرے شریر اور میری آتما اسی سمیں پورا عدکار حاصل ہوگا جب تم جاپ اور گیان دیان کی کڑی پرکشا میں سفل ہو جاؤگے تمہیں جیتنے کی خاتن میں بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی پورا اتروں گا میں ٹھوس لے جن بولا میں جانتی ہوں کہ تم ضرور سفل ہوگے لیکن لیکن کیا میں نے نرملا کو جملہ نومکمل چھوڑ کر اداس ہوتے دیکھا تو بچینی سے پوچھا کرشن ایک پجارن ہونے کے سبب میرا فرض ہے کہ دیوتاؤں اور ان کے مہان پجاریوں کی ہر آگیا کا پالن کروں اس لیے میں ہاتھ باندھ کر تم سے پراتنا کرتی ہوں کہ اگر کبھی تم مجھے کسی پجاری کی سیوہ کرتے دیکھو تو اپنے من میں میری طرف سے کوئی میل نہ لانا نرملا نے مجھے اپنی مجبوریوں کا احساس دلانے کی کوشش کی تو میں تڑپ کر بولا ایسا ناممکن ہے نرملا اگر کسی نے تمہاری طرف بری نگاہوں سے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا ایسا کبھی نہ کرنا نرملا بڑی وارفتگی کے عالم میں بولی میں تم کو وچن دیتی ہوں کہ میرے شریر کو کوئی نہ چھو سکے گا لیکن مہان پجاریوں کے سیوہ کرنا میرا درم ہے میں اس کے لیے اس سمیں تک مجبور رہوں گی جب تک تم اپنا جاپ پورا نہیں کر لیتے اس کے بعد تمہاری ہو جاؤں گی صرف تمہاری ہر چند کہ میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نرملا میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی خدمت گزاری کرے لیکن جب اس نے مجھے سمجھانے کے لیے اپنے انمول آنسوں کا سارا لیا تو مجھے اس کی بات ماننے نہیں پڑی لیکن ایک بات میں نے اسے اچھی طرح باور کرا دی تھی کہ اگر ارجن مہاراج یا کسی دوسرے پجاری نے اس کے سلسلے میں حدود کو فلانگنے کی کوشش کی تو پھر میں کسی قیمت پر اس کے کسی بات کو نہ مانوں گا نرملا نے میری اس بات کو فوراں مان لیا اور میرا ہاتھ تھام کر فوراں آگے بڑھنے لگی ابھی ہم کچھ دور کہے تھے کہ میں نے دو آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا صورت شکل سے یہ دونوں پجاری ہی لگ رہے تھے ان کے سر گھٹے ہوئے تھے ماتھوں پر بھبوت ملا ہوا تھا گلوں میں سندل لکڑی کے موٹے موٹے دانوں والی ملا لٹک رہی تھی دونوں کے جسم پر ایک ایک دوتی تھی اور پاؤں میں انہوں نے لکڑی کے کھڑاؤں پہن رکھے تھے میں ابھی ان دونوں کو دیکھی رہا تھا کہ وہ میرے قریب آ کر بڑے عدب سے میرے سامنے جھک گئے پھر سیدھے کھڑے ہو کر انتہائی اترام سے پوچھا کیا آپ کا شب نام کرشن کمار ہے ہاں میں کرشن کمار ہوں اور یہ نرملہ پجارن ہے میں نے نرملہ کی طرف اشارہ کیا جو ان پجاریوں کے نظر آتے ہی میرا ہار چھوڑ کر مجھ سے دور ہٹ گئی تھی پرنام دونوں نے یک زبان ہو کر کہا پھر ایک بولا ہم ارجن مہاراج کے چلے آپ دونوں کا سواقت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ہمیں ابھی اور کتنی دور چلنا ہوگا میں نے پوچھا مہاراج کا استان زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے بمشکل سے سو گز کا فاصلہ ہوگا ہم چلو میں نے گمبیر لہچے میں کہا میرا حکم باتیں ہی دونوں جھک کر دو قدم پیچھے اٹھے پھر میری اور نرملہ کی رہبری کرنے لگے پجاریوں کا بیان غلط نہیں تھا بڑے مندر تک پہنچنے کے لیے ہمیں سو گز سے زیادہ نہیں چلنا پڑا تھا مندر کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لعداد کٹیاں بنی ہوئی تھی جن کے باہر ننگ دھڑنگ سادو اور پجاری ادھر ادھر گھوم رہے تھے ابھی ہم بڑے مندر سے تھوڑے فاصلے پاری تھے کہ مندر کے گھنٹے نے زور زور سے بجنے لگے اور کٹیاں کے باہر گھومتے پھرتے سادو اور پجاری چونکر ہماری طرف دیکھنے لگے میں نرملہ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے میرے قریب آتے ہوئے دبی زبان میں کہا یہ سب تمہارے سواگت کے لیے کیس جا رہا ہے ہمارے مندر کا یہی رواج ہے کہ جب کوئی مہاپروش اپنے پویتر چرن ان کی اور اٹھاتا ہے تو اس کے سواگت کے لیے مندر کے گھنٹے بجائے جاتے ہیں مندر چونکر قریب آ گیا تھا اس لیے میں نے نرملہ سے کچھ پوچھنے کے مناسب نہیں سمجھا میری رہبری کرنے والے دونوں پجاری مندر سے ملک ایک بڑی کٹی کے سامنے پہنچ کر رکھ گئے دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سادوں اور پجاریوں کا اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا ان کی نظریں میرے چہرے پر جمی تھی لیکن میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے رہبر پجاریوں کے طرف گھور کر بولا کیا ارجن مہاراج اسی کٹی میں رہتے ہیں ہاں مہاراج آپ بے دڑک اندر جا سکتے ہیں پجاریوں میں سے ایک نے جواب دیا میں نے نرملہ کا ہاتھ تھام کر اندر جانے کے لیے قدم اٹھائے تھا کہ وہی پجاری جس نے میری بات کا جواب دیا تھا تیدی سے میری راہ میں ہائل ہو گیا پھر نرملہ کو گورتا وہ مجھ سے بولا ارجن مہاراج اپنی کٹی میں کسی اس طریقہ داخلہ پرسند نہیں کرتے مجھے پجاری کی یہ مداخلت بہت شاہ گزری قریب تھا کہ میں سخت بات زبان سے نکال بیٹھتا لیکن نرملہ نے ٹھیک اسی وقت میرے ہاتھ کو دبا دیا پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارے سے بتایا کہ پجاری جو کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا پھر نرملہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کٹی کے دروازے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا کر اندر داخل ہو گیا سب سے پہلے جس آدمی پر میری نظر پڑی وہ ایک قد آور ہٹا کٹا پجاری تھا جو کٹی کے درمیان چیتے کی خال نما مرگ چھالے پر آنکھ بند کیے بیٹھا ہاتھ میں مالا لیے کوئی جاب کر رہا تھا جسم کی مناسبت سے اس کا چہرہ بھی خاصا بڑا تھا جس پر کرختگی کے تاثرات نمایا تھے اس کے بھرے بھرے بازوں اور چوڑے چکلے سینے پر بڑے بڑے سیاہ بال نظر آ رہے تھے دوسرے پجاریوں کی طرح اس کا سر گٹھا ہوا نہیں تھا بلکہ اس پر بھی بڑے بڑے بال موجود تھے جنہیں سمیٹ کر سر کے اوپر جوڑے کی شکل میں باندھ لیا گیا تھا مرگ چھالا کے قریب مٹی کا ایک پیالا رکھا تھا جس میں لوبان سلگ رہا تھا اور سفید دوئے کی لکینیں اٹھتی نظر آ رہی تھی کٹی کے اندر پلنگ یا تخت کے قسم کی کوئی چیز موجود نہیں تھی دروازے کے قریب باہن جانب کونے میں ایک بستر تیہ کیا ہوا تھا بستر کے قریبی تین کا ایک زنگ علود ٹرنک موجود تھا جس پر پیتل کی ایک صاف شفاف لٹیا رکھی ہوئی تھی اندر سے کٹی کی دیواریں کچھی مٹی سے بنائی گئی تھی جنہیں پنڈول سے لیپا پوتا کیا گیا تھا اکبی سمت میں بھی باہر جانے کے لیے ایک دروازہ موجود تھا اس کٹی کے آس پاس پندرہ بیس کا اس کے فاصلے پر کوئی اور کٹی موجود نہیں تھی پہلی نظر میں میں نے یہی اندازہ لگایا کہ غالباً کٹی کا اکبی دروازہ مندر کے سہن میں کلتا ہوگا اندر داخل ہو کر میں تقریباً پندرہ منٹ تک خاموش کھڑا اس ہٹے کٹے پجاری کو گھرتا رہا جو بدستور اپنے جاپ میں مگن تھا اس کے چہرے پر نظر آنے والی کرخت کی تو دیکھ کر میں نے اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی تھی مجھے یقین تھا کہ وہ انتہائی سخت گیر طبیعت کا مالک ہوگا بارال میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا پھر اس خیال سے کہ ناجانے پجاری ابھی اور کتنی دیر اپنی پوجہ پارٹ میں مصروف رہے میں واپسی کے ارادے سے پلٹا ہی تھا کہ اس کی سخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہاں چلے کرشن کمار میں نے گھوم کر دیکھا تو ہٹا کٹا پجاری اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے مجھے گھور رہا تھا اس کی آنکھوں میں مجھے نفرت کی جنگاریاں اڑتی نظر آنی تھی ابھی میں کچھ جواب سوچی رہا تھا کہ اس نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا نیرولا پجارن بھی تمہارے ساتھ آئی ہے ہاں میں نے مختصرن جواب دیا محل لال نے مجھے تمہارے بارے میں تمام باتیں بتا دی ہیں تم قسمت کے دھنی اوکریشن کمار جو دیوتاؤں نے تمہیں سویکار کر لیا ہے پرانتو کیا تم آنے والی کٹنائیوں کا مقابلہ کر سکو گے محل لال نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے ایوتیا میں چھ ماہ رہ کر گنیش دیوتا اور پربتی دیوی کے لیے جاپ کرنا ہوگا میں نے پجاری کی باتوں کو نظر نزاز کرتے ہو کہا اس کے لبو لہجے سے ہکارت کی بو آ رہی تھی مجھے اگر مجھے نملا کے ساتھ کی وعدے کا پاس نہ ہوتا تو ممکن تھا میں اس کی سرد مہوری کا کوئی مو توڑ جواب دے بیٹھ تھا چھ ماہ تم تبسیہ بھی کر سکو گے پجاری نے پھر مزاک اڑانے کی کوشش کی کیا تم ہی ارجن مہاراج ہو اس بار میں نے بھی بگڑے ہوئے تیور سے پوچھا اس کی بات میں جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا تھا پجاری جو حقیقتاً ارجن مہاراجی تھا میرے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر میں نے خیز انداز میں مسکرائے اور بولا ہاں بالک میں ہی ارجن مہاراج ہوں کیا مہن لال نے میرے بارے میں یہ بات نہیں بتائی تھی کہ مجھے ایودیا کیوں بھیجا گیا شانتی شانتی ارجن نے ہاتھ اٹھا کر کھا پھر مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا مجھے سب خبر ہے پرنتو میں تمہارے من کو ٹٹولنا چاہتا ہوں دیوی دیوتاؤں کی بکتی سویکار کرنے کے لیے من کا اجلہ ہونا جروری ہے تو کیا ابھی میرے امتحان پورا نہیں ہوا میں نے ارجن کے قریب آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہو کہا تم جاو شروع کرنے کے لیے بہت بے کل نظر آتے ہو کیوں ارجن میں نے خیز انداز میں مسکرائیا ہاں وقت پر بات کرنا میرے سول کے خلاف ہے میں نے اکڑے لہجے میں جواب دیا تو ارجن یک لخت سنجیدہ ہو گیا کچھ دیر تا کو مجھے گھرتا رہا پھر بولا اگر تمہاری یہی اکشا یعنی خواہش ہے تو پھر سنو تمہیں چھ ماہ تک ایک پرانے کھنڈر میں تنہا بیٹھ کر دیوتاؤں کے لیے جواب کرنا ہوگا جب تک تم اپنا جواب پورا نہیں کر لیتے تمہیں برد رکھنا ہوگا اس عرصے میں تم کسی منوش سے مل بھی نہیں سکو گے کیا نرملا بھی میرے ساتھ نہیں ہوگی میں نے بیچینی سے پوچھا نرملا ارجن کے ہوتو پر ایک لمحے بڑی زہر الود مسکرہ ٹوبری لیکن پھر فوراں ہی وہ سجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا نرملا تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی جب تک تم گیان دھیان میں لگے ہوگے کسی اس طریقہ سایہ بھی تمہارے شریف پر نہیں پڑنا چاہیے اگر ایسا ہوا تو تم اپنی پرکشا میں سفل نہیں ہو پاؤگے ٹھیک ہے میں اس کے لئے بھی تیار ہوں میں نے کچھ سوچ کر جواب دیا اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا کہ جاب کرتے سمیں بیر اور گندی آتمائی تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں گی اگر تم ان بیروں سے ڈر گئے تو سمجھ لو کہ تمام جیون کشٹ اٹھانا پڑے گا میں بیروں اور گندی بلاؤں سے نمٹنا جانتا ہوں ارجن مہاراج اس لئے تم اس کی چندہ مت کرو میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا میں جانتا ہوں کرشن کمار کے تمہاری لگن سچی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم چھ مہاں سے پہلے ہی اپنا جاب پورا کر لو ایک بات پر ہمیشہ دھیان میں رکھنا اس طریقہ پیار منوش کو مکدی کے راستے سے ہٹا دیتا ہے اس لئے تم کبھی کسی کنیا کے چکر میں مت پڑنا یہ سوچنا میرا ذاتی معاملہ ہے ارجن مہاراج میں نے روکے لہجے میں کہا تم مجھے صرف جاب کرنے کا طریقہ سمجھا دو اور وہ جگہ بتا دو جہاں بیٹھ کر مجھے جاب کرنا ہوگا اتنی جلدی کیوں کرتے ہو کرشن کمار ایک دو روز آرام کر لو پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا میں یہاں آرام کرنے نہیں آیا ہوں میں نے اس بار سنجیدی سے کہا تمہاری مرضی ارجن مہاراج نے برا سا موں بنا کر جواب دیا تم جا کر اشنان اور بھوجن کر لو پھر میں تمہیں آج اس کھندر تک پہنچا دوں گا جہاں بیٹھ کر تمہیں جاب کرنا ہے میں اٹھ کر باہر آیا جہاں نرملا میری منتظر تھی ارجن مہاراج کے چیلوں نے مجھے خالی کٹیا میں پہنچا دیا جہاں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے قریبی گھاٹ پر جا کر اشنان کیا اس کے بعد پیٹ بھر کر کھانا گایا اور نرملا کو ان باتوں کی تفصیل بتانے لگا جو میرے اور ارجن مہاراج کے درمیان ہوئی تھی ارجن مہاراج کا کہنا غلط نہیں ہے نرملا نے میری بات سن کر کہا تم اگر اپنا من جاب کی اور اتیاغ دو تو چھے ماہ سے بہت کم سمعے میں اپنی پرکشہ میں سفل ہو جاؤ گے میری اپنی کوشش بھی یہی ہوگی کہ جلد از جلد اپنا گھرے مقصود حاصل کرلوں لیکن مجھے تمہاری فکر ہے میری فکر کیوں ہے نرملا نے مجھے بہت دیکھتے ہوئے پوچھا نہ جانے کیوں ارجن مہاراج کے چیلوں کی طرف سے میرا دل مطمئن نہیں ہے میں نے دبی زبان میں کہا ہو سکتا ہے کہ وہ میری عدم موجودگی میں تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کریں چیلہ اور بھگت اتنی حمد نہیں کر سکتے نرملا جلدی سے بولی تمہیں بھی میرے اوپر وشواس ہونا چاہیے وہ تو ہے لیکن نجانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تمہارے سلطنے میں میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہونے والا ہے میں نے بڑی سافگوئی سے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا نرملا میری بات پر بڑی بے پروائی سے مسکرائی پھر مجھے اپنی وفداری کا یقین دیرانے لگی دیر تک میں نرملا کے ساتھ کٹی کے اندر بیٹھا باتیں کرتا رہا ایک دو بار میرے دل میں آئی کہ جاب شروع کرنے سے پہلے نرملا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لوں لیکن نرملا نے مجھے اس کا موقع نہیں دیا نجانے کی اسے کیوں کر میری خواہشات کا علم ہو گیا تھا چنانچہ وہ مسکرہ کر بولی کرشن کمار میں جانتی ہوں کہ اس سمیت تمہارے من میں کیا آشاکل بلا رہی ہے لیکن ابھی یہ سب کچھ ناممکن ہے جب تک تم جاب پورا نہ کر لو میرے شریر کو ہاتھ لگانے کا دھیان بھی من میں نہ لنا نرملا میں نے اس کا نرمو نازک ہاتھ تھام کر بے خودی کے علم میں کہا مجھے وچن دو جب تک میں اپنی آزمائش میں کامیاب نہ ہو جاؤں تم میری راہ تکتی رہو گی اور کسی کو اپنے قریب نانے دو گی کیا تمہیں میرے اوپر وشواس نہیں ہے وشواس تو ہے لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مانتا دھیرج سے کام لوکریشن نرملا نے زیرے لب مسکرا کر جواب دیا سمیں بیتنے میں دیر نہیں لگتی جب تم کامیابی حاصل کر لو تو ہزاروں سندر ناریاں اپنے تن مند دھن سے تمہارے اوپر قربان ہونے کو تیار ملیں گی لیکن میں صرف تم سے پیار کروں گا نرملا میں نے اس وقت سچے دل سے کہا نرملا نے شوخ نظروں سے مجھے دیکھا پھر مسکرا کر نظریں جھکا لیں کٹی میں جلتے ہوئے چراغ کی روشنی نرملا کے پیکر کو سمیں بنا رہی تھی میں اب نرملا کے سراپا کو دل بھر کے دیکھنے بھی نہ پایا تھا کہ باہر سے جے جے کار کے نارے بلند ہونے لگے نرملا فوراں اٹھ کڑی ہوئی اور بولی ارجن مہاراج آ رہے ہیں میں نے نرملا کے چہرے پر ایک آخری نظر ڈالی پھر کٹی سے باہر آ گیا جہاں ارجن مہاراج اور ان کے بہت سے چلے جمع تھے میں نے مجمع پر ایک کو چٹتی ہوئی نظر ڈالی پھر آخری مہاراج کے قریب جا کر بولا میں بالکل تیار ہوں مہاراج میں جانتا ہوں ارجن مہاراج نے مجھے مینی خیز نظروں سے گھٹے ہوئے کہا پھر مجھے ساتھ لے کر ایک سمت کو چل دیا تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم پیدل چلتے رہے مندر سے خاصا دور آ جانے کے بعد ارجن مہاراج نے اپنے ایک چلے کے لوا باقی تمام کو لوٹ جانے کا حکم دیا میں نے ان باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا میری تو بس یہی خواہش تھی کہ جلد از جلد اپنا عمل شروع کر دوں اور اسے مکمل کر کے نرملا کو ہمیشہ کے لیے اپنا لوں چلوں کو واپس کرنے کے بعد ارجن مہاراج دوبارہ آگے بڑھنے لگے اس وقت چاروں طرف گھپ اندھیرہ پھیلا ہوا تھا وہ پجاری جسے روک لیا گیا تھا لالٹین ہاتھ میں اٹھائے ہمارے آگے آگے چل رہا تھا ہوا کی سائن سائن کی آواز اور مندر سے ابرنے والی گھنٹیوں کی آواز نے ماحول کو عجیب پرسرار بنا دیا تھا کبھی کبھی دور کسی بھیڑیے کی مکروح آواز ہوا کے دوش پر دور تک لہراتی چلی جاتی تھی بہت دیر تک ہم یوں ہی آگے بڑھتے رہے پھر ایک جگہ پہنچ کر ارجن مہاراج رک گیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا ہم اب کھنڈرات میں داخل ہونے والے ہیں کیا تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا ڈرنا مردوں کی شان کے خلاف ہے میں نے تیزی سے جواب دیا ان کھنڈرات سے قریبی شمشان ہے جہاں مردے جلائے جاتے ہیں ان کی آتمائے ویران کھنڈرات میں بھٹکتی رہتی ہیں پر انتو مجھے وشواس ہے کہ تم ان سے ڈرو گے نہیں میں سمجھ رہا تھا کہ ارجن مہاراج مجھے یہ باتیں کیوں بتا رہا تھا غالباً وہ مجھے ان کھنڈرات کے پرسرار سے واقف کر آ کے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے زندگی میں کبھی دہشت اور خوف کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا تھا چنانچہ کچھ دیر تک تو میں خاموشی سے اس کی باتوں کو سنتا رہا پھر سپارڈ لہج میں کہا ارجن مہاراج اگر ان کھنڈرات میں واقعی بھٹکتی ہوئی روحیں کمتی پھرتی ہیں تو یہ بات میرے لئے خوشی کا باعث ہوگی جاب کرتے وقت مجھے تنہائی کا حساس نہیں ہوگا میرا جواب سن کر ارجن مہاراج نے خاموشی اختیار کر لی اور دوبارہ آگے بڑھنا شروع کر دیا اب ہم واقعی کھنڈرات کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے جہاں کی فضاء سخت تافونہ میز تھی تاریکی کی وجہ سے میں اس تافون کی وجہ تو نہ جان سکا لیکن اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ پورے ایودیہ کی غلازت انہی خنڈرات میں پھینکی جاتی ہے بدبو کے مارے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا لیکن میں دل پر جبر کیے آگے بڑھتا رہا اسی دوران مجھے مہن لال کی کوئی ایک بات یاد آگئی ارجن مہاراج میں نے بڑے پجاری کو مخاطب کیا ایودیہ کی اروانگی کے وقت مہن لال نے کہا تھا کہ مجھے بڑے مندل میں بیٹھ کر گنیش دیوتا اور پربتی دیوی کے لیے جاب کرنا ہوگا مجھے معلوم ہے لیکن اب مہن لال جی مہاراج کی اکشہ ہے کہ تم کھنڈرات میں بیٹھ کر جاب کرو ارجن مہاراج نے بڑی سرد مہری سے جواب دیا یہاں تمہیں گوبر گنیش کی پوجا بھی کرنی ہے ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال بڑی تیزی سے اگرا کہ کہیں ارجن ملے ساتھ کوئی فریب تو نہیں کر رہا لیکن پھر میں نے یہ بات اپنے دل سے نکال دی حالات کے پیش نظر میں نے یہی مناصف سمجھا کہ خود ذہنی خلفشار سے آزاد رکھا جائے اور جیسا موقع پیش آئے اسی مناصفت سے عمل کیا جائے یوں بھی جب میں اوکلی میں سر دے جگہ تھا تو پھر مسلے سے ڈرنا بے سود تھا کچھ دور چلنے کے بعد ارجن مہاراج ایک جگہ رک گیا اور مجھ سے مخاطب ہوا یہی وہ اسطحان ہے جہاں بیٹھ کر تم کو جاب کرنا ہوگا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا ارجن مہاراج بہت دیر تک مجھے جاب کرنے کے طریقے بتاتا رہا اور ان خطرات سے آگاہ کرتا رہا جو جاب کے دوران مجھے پیش آسکتے تھے میں چپ چاپ کھڑا پوری توجہ سے ایک ایک بات کو ذہن نشین کرتا رہا اور پھر مجھے وہ منطر بتایا گیا جس کا جاب مجھے چالیس لاکھ بار کرنا تھا مجھے اس طویل اور اجنبی زبان کے منطر کو یاد کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی لیکن میں نے اسے یاد کر ہی لیا تو ارجن مہراج نے کہا اس منطر کے جاب میں عام طور پر چھ ماہ پورے ہو جاتے ہیں پرانتو تم اگر پوری لگن سے کام لو تو کم سمیے میں بھی اپنی پرکشہ میں سفل ہو سکتے ہو مجھے یقین ہے میں بہت کم عرصے میں کامیاب ہو جاؤں گا میں نے پورے اعتماد سے جواب دیا جب تم سفل نہ ہو جاؤ تمہیں برت رکھنا ہوگا ارجن مہراج نے کہا برت کے درمیان تم کسی قسم کے اناج کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تمہیں صرف پھل اور گو ماتا کے دودھ سے گزارا کرنا ہوگا مجھے معلوم نہیں ایک بار پھر کان کھول کر سن لو کہ جاب پورا کرنے سے پہلے اگر تم نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو تمہاری ساری تپسیاں نشٹ ہو جائے گی اور دیوتا تمہیں شڑاپ دیں گے ارجن مہراج بڑے روکے لہج میں بولا بیروں اور گندی آتماؤں سے بھی تم اسی صورت میں بچ سکتے ہو کہ منڈب سے باہر نہ نکلو اور ان پر کوئی دھیان نہ دو جاب پورا ہونے کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا میں نے ارجن کی باتوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد پوچھا تم مہان شکتی کے مالک بن جاؤگے تمہیں گنیش دیوتا اور پربتی دیوی کے حکم پر چلنا ہوگا اور ہاں جاب پورا کر لینے کے بعد تمہیں نرملا پجارن کے شریف پر پورا پورا ادھکار ہو جائے گا مہن لال نے مجھے وچن دیا تھا کہ وہ مجھے اپنی چوتھائی شکتی دان کر دے گا میں نے نرملا کے تذکرے کو ٹالتے ہوئے کہا اگر مہراج نے تمہیں وچن دیا تھا تو وہ اسے ضرور پورا کریں گے ارجن مہراج بڑی سنجیدگی سے بولا مہان پجاری کبھی اپنے دیئے ہوئے وچن سے پیچھے نہیں اٹھا کر دے میں کافی دیر تک ارجن مہراج سے گفتگو کرتا رہا پھر جب وہ اپنے چیلے کے ساتھ مجھے کھنڈر میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے جلدی سے اس کے متائم منتر کو چالیس بار پڑا اور نہموار زمین پر ایک بڑا دائرہ بنا کر اس کے بیچوں بیچ بیٹھ کر جاب کرنے لگا جاب ایک طویل اور تھکا دینے والا پہلا مرالہ تھا جو عذیت میں برداش کی اس کا اظہار ناممکن ہے ویران کھنڈروں میں متفن جگہ پر بیٹھ کر شب و روز منتر پڑتا رہا میں اب یہ سب کچھ سوچتا ہوں تو مجھ پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے یہ تو چھ ماہ کی بات تھی میرا خیال ہے کہ آدمی کو اس پر اسرار جگہ پر بیٹھ کر چند لمحے گزارنا بھی مشکل ہو جاتے مجھے اس بات کا اقرار کرنے میں مطلق کوئی آر نہیں شروع شروع میں میرا دل اچاٹ ہو جاتا تھا اور سنجیدگی سے فرار کے مطلع غور کرنے لگتا تھا لیکن پندرہ بیس دن گزر جانے کے بعد میرے اندر جو نمائیہ تبدیلی آئی وہ عجیب و غریب تھی میں مکمل طور پر خود کو ہندو دھرم کا پیرو سمجھنے لگا اور پورے جوش و خروش کے ساتھ جاپ میں مگن ہو گیا میری لگن کا اندازہ اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے وقت کا ہوش بھی نہ رہا سچ پوچھئے تو میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا میں ہمہ وقت جاپ میں بسٹوف رہتا کئی کئی روز تک کچھ کھائے پیے بغیر گزار دیتا ارجن مہاراج کے کہنے کے مطابق میں نے مندق سے باہر جانے کی کوشش نہیں کی مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ پھل اور دودھ کون لیا کرتا تھا لیکن جب بھی مجھے اس کی ضرورت محسوس کرتا چیزیں میرے سامنے ہوتی رفتہ رفتہ میری حالت اس مجذوب جیسی ہو گئی جسے دنیا کا کوئی ہوشی نہیں رہتا نہ ہی دن رات کی تمیز باقی رہتی ہے میں پوری طرح اپنے عمل میں ٹوپ کر رہ گیا مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا مجھے اس کی ضرورت بھی نہ تھی اس لئے کہ ارجن مہاراج نے مجھے یہی بتایا تھا کہ جا پورا ہوتے ہی مجھے خود بخود کسی نہ کسی طرح اندازہ ہو جائے گا چنانچہ میں بالکل دیوانوں کی طرح اپنے عمل میں مصروف رہا بھوکو پیاس کا احساس تقریبا فنا ہو کر رہ گیا تھا مجھے ٹھیک تو اور پر یاد نہیں کہ میرے کامیابی میں کتنے دن رہ گئے تھے لیکن اتنا ضرور یاد تھا کہ رات کی تاریکی میں اب مجھے گندی بلاؤں نے قسم قسم کے روب دار کر ڈرانا شروع کر دیا تھا کبھی مجھے یوں لگتا میں ہوا میں بلند ہوتا چلا جا رہا ہوں اور پھر کافی بلندی سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا ہوں کبھی ایسا لگتا جیسے میری نظروں کے سامنے علاو روشن ہے جس پر ایک بڑے کڑاؤں میں تیل ابل رہا ہے اور ڈرامنی صورت والی بلائیں اس ارادے سے میری طرف لپک رہی ہیں کہ مجھے اٹھا کر اس کڑاؤں میں ڈال دیں کبھی کبھی خونخار دریندوں کی طرح آوازیں میرے کانوں میں ٹکرانے لگتیں لیکن مجھے کبھی ان چیزوں سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا بس ایک لمحے کے لیے یہ ڈرونے منظر میرے نظروں کے سامنے ابرتے پھر جیسے ہی میں بلند آواز میں منتر پڑھنا شروع کرتا سب کچھ غائب ہو جاتا ایک دو بار ایسا بھی ہوا جب میں نے محسوس کیا کہ جیسے نرملا پریوں کے لباس میں کھڑی مجھے اشاروں سے اپنی طرح بلا رہی ہے لیکن میں نے اس پر بھی کوئی دھیان نہ دیا اور اپنے جاب میں غرق رہا ایک کی منتر کو شب و روز دراتے راتے میں کچھ اس درجہ اس کا عادی ہو گیا کہ اب نہ تو مجھے حلق خوش کونے کا خیال ستا تھا نہ ہی کسی تھکن اور اکتاہٹ کا حساس ہوتا بلکہ منتر کے الفاظ خود بخود جاری ہو جاتے اب میں جذبات اور احساسات سے مبرہ ایک شخص تھا جسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے کیا کر رہا ہے میں ایک ایسی خودکار مشین بن گیا تھا جو صرف اور صرف منتر پڑھنا جانتی تھی مجھے آج بھی وہ بھیانک رات بخوبی یاد ہیں جب میں اپنے عمل میں غرق تھا اور گندی بلاؤں خوفناک جنوروں نے چاروں طرف سے مجھ پر یغلغار کر رکھی تھی کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں اٹھو اور ان بلاؤں کو تحس نحس کار ڈالوں لیکن پھر سب کچھ بھول کر منتر پڑھنے لگ جاتا اس رات بھی یہ سلسلہ بڑی دیر تک جاری رہا پھر اچانک گندی بلائیں اور خوفناک جنوروں کے ڈراؤنے چہرے میرے سامنے سے قائب ہو گئے نچانے کیوں ہی آپ ہی آپ مجھ پر غنودگی سی تاری ہونے لگی میں نے اپنے سر کو ایک دو بار زور سے جھٹکا دیا یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری ننگی پشت پر ہاتھ رکھ دیا ہو اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں ایک نسوانی آواز ابری کرشن کمار ہم نے تمہاری تپسیہ کو سویکار کیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ آواز نرملا کی نہیں تھی پھر وہ کون تھی اور مڈب کے اندر کس طرح داخل ہو گئی تھی لیکن ذہن پر چھا جانے والی غنودگی یک لخت کئی گناہ بڑھ گئی میں سر گھوماتے وقت چکرا کر گرا تھا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا جب مجھے ہوش میں آیا تو چاروں طرف صبح کا نور پھیلا ہوا تھا میں ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا پھر اپنے جسم پر نظر ڈالی تو بھنچکہ رہ گیا میرے سر کے بال اور داڑی بے تہاشہ بڑھی ہوئی تھی جسم پر میل کی موٹی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بدن کی رنگت سیاہ پڑ گئی تھی ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن بھی بے حد بڑھے ہوئے تھے بدن پر جو کپڑے موجود تھے وہ پسینے اور میل کی وجہ سے بری طرح چکٹ گئے تھے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں اپنے جسم میں ایک عجیب و غریب قسم کی توانائی محسوس کر رہا تھا یوں جیسے میری شریعانوں میں خون نہیں بلکہ پگلا ہوا سیسا کردش کر رہا ہو اسی دوران مجھے گزشتہ رات والی بات یاد آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا جاب مکمل ہو گیا ہے اس خیال سے کہ میں بے بنا شکتی کا مالک بن گیا ہوں میں عالم سرمستی میں جھومتا ہوا اٹھا اور منڈب سے باہر نکل آیا میری قیفیت اس وقت کسی ایسے وحشی سے مختلف نہ تھی جو سالہ سال تک عبادی سے نکل آیا ہو مجھے اس بات کا مطلق علم نہیں تھا کہ میں نے اس کھندر میں کتنا عرصہ گزارا ہے نہ ہی مجھے کسی قسم کی تھکن کا کوئی احساس تھا کھندرات سے نکل کر مجھے سب سے پہلے جس شخصیت کا خیال آیا وہ نرملہ تھی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ نرملہ کو اب مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا میں اسے پا لینے کے خیال سے لمبے لمبے قدم اٹھانے لگا اچانک مجھے خیال گزرا کہ کیوں نہ اپنی پرسرار قوت کو آزما لیا جائے اس خیال کے ذہن میں ابرتہ ہی میں رک گیا اور قربو جوار کا جہزہ لینے لگا اسی دوران میری نظر برگت کے ایک تناور درخت پر جم کر رہ گئی جو دس بارہ سال پرانا نظر آ رہا تھا کچھ دیر تک میں پلکیں جھبکائے بغیر اسے دیکھتا رہا پھر یک لخت میں بڑے جلال کی حالت میں اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور غصے کی کیفیت میں اس درخت کی سمت جھٹک دیا میرا ہاتھ کو جھٹکنا تھا کہ برگت کا تناور درخت سوکھے تنے کی طرح جڑ سے اکڑ کر زمین پر آ رہا یہ اس خیال کا کھلا ثبوت تھا کہ میں پرسرار حیرت انگیز قوتوں کا مالک بن چکا تھا اور اس خیال کے ذہن میں ابرتہی اوپر غرور کا نشات آری ہو گیا کہ اب میں بھی مہن لال کی طرح مہان شکتی کا مالک ہوں اپنی قوت کے اس پہلے کرشمے کو دیکھنے کے بعد میں دوبارہ پرانے مندر کی طرف سرشاری کی کیفیت میں قدم اڑھانے لگا میں سوچ رہا تھا کہ جب نرملا کو میری کامیابی کا علم ہوگا تو وہ عالم وارفتگی میں خود کو میرے حوالے کر دے گی اور خوشی سے دیوانی ہو جائے گی اور پھر میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش کی زینت بنا لوں گا ابھی میں ان خیالات میں دوبا آبادی کے اندر داخل ہوا تھا کہ میری نظر ایک بجاری پر پڑی جو جوگیا رنگ کے لباس میں ملبوس تھا اور میری سمت چلا رہا تھا اس نے ہاتھ میں پیتل کی ایک لٹیا تھام رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں پیتل کی ایک تھالی تھی جس میں پھل موجود تھے مجھے یاد آ گیا کہ جاپ کے دوران مجھے اس قسم کے برتنوں میں پیٹ بھرنے کی چیزیں مہیا کی جاتی تھی اس خیال پر مجھے ہنسی آ گئی کہ وہ پجاری آج بھی میرے لیے پھل اور دودھ لے کر کھنڈرات کی طرف جا رہا تھا میں اپنی جگہ رکھ کر اسے دیکھتا رہا پھر جب وہ قریب آیا تو میں نے اسے پہلی نظر میں پہچان لیا یہ وہی پجاری تھا جس نے سب سے پہلے ایودیا پہنچنے پر میرا اور نرملا کا سواگت کیا تھا میں اسے مسکراتی نظروں سے گھورے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دیکھیں وہ نزدیک آنے پر مجھے پہچانتا ہے یا نہیں پجاری اپنے خیالوں میں دوبا کھڑاؤں کی کھڑک پر کرتا چلا رہا تھا میرے قریب سے گردرتے وقت جب اس نے میرے چہرے پر نظر ڈالی تو یوں ٹھٹک کر رہ گیا جیسے اس کی روح بنا ہو گئی ہو اس کی پٹی پٹی آنکھوں سے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات اہاں تھے کچھ دیر تک وہ بدھ بنا کھڑا مجھے گھورتا رہا پھر تھر تھر کامنے لگا اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے برطن چھوٹ گئے دودھ اور پھل زمین پر بکھر گئے پھر دوسرے علمے وہ مہاراج کہہ کر لپکا اور میرے قدموں میں آگی رہا یہ دوسری کامیابی تھی جس نے میرے ذہن پر چھائے ہوئے نشے کو دوچند کر دیا شنانچہ میں نے بڑے غرور سے اسے مخاطب کیا اٹھا پجاری ڈروں نہیں میں وہی کرشن کمار ہوں جس کے لیے تم دودھ اور پھل لے کر جا رہے تھے مہاراج کی جیہ ہو وہ اٹھا اور ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہو گیا لیکن اس کے جسم پر ابھی تک لرزہ تھاری تھا ارجن مہاراج کا کیا حال ہے میں نے ٹھوس آواز میں سوال کیا پھر یک لخت برا سا مو بنا کر بولا وہ ہمارے سواگت کے لیے نہیں آیا مہاراج وہ ارجن مہاراج ابھی آپ کی پرکشاہ کا سمیں پورا جو نہیں ہوا تھا پجاری نے حکلاتے ہوئے بمشکل اپنا چملہ پورا کیا تو مجھے اور غصہ آ گیا میں نے بڑی نفرت سے کہا کیا ارجن کے پاس اتنی شکلی بھی نہیں کہ وہ بیرے بارے میں کچھ جان سکتا میں پجاری بری طرح حکلانے لگا میرے لبو لہجے کی سختی نے غالباً اس کے رہے سے عوثان بھی خطا کر دیئے تھے جاؤ میں ہاتھ اٹھا کر سخت آواز میں بولا ارجن سے کہو کہ کرشن کمار مہاراج اسے بلاتے ہیں پجاری نے ہاتھ جوڑے اور تیزی سے پلٹ کر بھاگتا ہوا پرانے مندر کی طرف روانہ ہو گیا میں اسی جگہ کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے ارجن میرے سواگت کو آتا ہے یا نہیں دس منٹ بعد پجاری دوبارہ دوڑتا ہوا واپس آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر کامنے لگا میں نے اسے تنہا دیکھا تو لال پیلا ہو کر پوچھا کیوں کیا ارجن میرے سواگت کو نہیں آنا چاہتا شما کر دیئے مہاراج پجاری گڑ گڑھانے لگا میرا اس میں کوئی دوش نہیں ارجن کیوں نہیں آیا میں نے دوبارہ کرج کر پوچھا وہ نرملا پجارن میں کٹی میں نہیں جا سکتا پجاری نے خوف سے کپ کپ آتے ہوئے ٹوٹے پوٹے لہجے میں جواب دیا اس کے چہرے کی رنگت ہلدی کی طرح زرد پڑ چکی تھی میں نے اس کے جملے کا مفہوم سمجھا تو میرے اندر جیسے آتش فشان ابل پڑھنے کو بے چین ہو گیا میں نے پجاری کو نفرت سے گھورتے ہوئے غزبناک لہجے میں پوچھا کیا نرملا پجارن ارجن کی کٹی میں موجود ہیں ہاں مہاراج پجاری ساہم کر میرے قدموں میں گر پڑا تو میں نے ایک کارن سے اسے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور کڑک کر بولا کتہ اگر تیرا کہا چھوٹ ڈنکلا تو میں تجھے ایسا کشت دوں گا کہ تُو سارا جیون یاد رکھے گا مہاراج میں بروس ہوں پجاری دوبارہ میرے قدموں میں گر کر لوٹنے لگا کامزاد سچ سچ بتا کے کیا چکر ہے میں اسے دوسری ٹھوکر مار کر غسیلی آواز میں پوچھا مہاراج وہ نرملا پجارن اور ارجن مہاراج دونوں ایک ساتھ بکواس مت کرو میں آگ بگولا ہو کر بولا اگر یہ سچ ہے تو میں پربدی کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ ارجن کو خارج زدہ کتوں کی موت ماروں گا ایودیا کے ایک ایک پجاری کو جہنم رسید کر دوں گا غصے کے مارے میری حالت اس آدم خور شیر جیسی ہو گئی جس پر کسی انعری شکاری نے اوچھا وار کیا ہو چنانچہ میں نے غیز و غزب کی حالت میں سب سے پہلے پجاری کو انگلی کے ایک اشارے سے موت کے گھاٹ اتارا پھر اس کی لاش کو ٹھوکر مار کر بڑے مندر کی طرح بڑھنے لگا میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ارجن نے نملا کے سلسلے میں میرے تمات کو دھوکہ دیا ہے تو میں اپنی شکتی سے اسے بھی جلا کر بسم کر ڈالوں گا اسی غزبناک حالت میں میں غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتا بڑے مندر تک پہنچ گیا اور ارجن کی کٹی کا پردہ اٹھا کر دندناتا ہوا اندر داخل ہو گیا لیکن کٹی کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی میں ٹھٹک کر رہ گیا میری آنکھوں میں انتقام کے شولے یک لخت بڑک اٹھے جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے پورے بدن میں آگ لگا دی تھی میں نے جو کچھ دیکھا اس کی توقع میں زندگی بھر نہیں کر سکتا تھا وہ سب بہت ہی حران کن بڑا ہی چوکا دینے والا منظر تھا میں غزبناک حالت میں ارجن کی کٹی کے دروازے پر کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا جس نے میری شریانوں میں دوڑتے ہوئے خون کی گردیش تیز کر دی تھی نرملہ پجارن جس نے وندہ چل سے اجوزہ تک مجھے اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا اس وقت مجھے ایک وحشیہ کے روپ میں نظر آ رہی تھی ارجن ریاکشت بنا اس کو نوج خزوڑ رہا تھا وہ نرملہ جسے میں نے سیتا ساویتری سمجھ کر پیار کیا تھا انتہائی بشربی کی حالت میں ارجن کے پاس موجود تھی نرملہ یہ منظر دیکھ کر میں اپنے جسم کی تمام تر قوت سے دھاڑا مجھے نہیں معلوم کہ میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آگئی تھی میری آواز کوئی عام شخص سنتا تو سماعت کھو بیٹھ تھا کٹی میں میری ہلاک آواز گونجی تو نرملہ اور ارجن دونوں لرز اٹھے ارجن نے ایک لمحے کے لیے مجھے گھور کر دیکھا پھر جوش میں کامتا ہوا تیزی سے اٹھ کڑا ہوا اچانک اس کے تیور آدم خور شیر کی طرح خطرناک ہو گئے بھوک کی حالت میں جس کے ہاتھوں سے اس کا شکار جھپڑ لیا گیا ہو نرملہ پجارن جلدی سے اپنا لباس سنبالتی ہو اٹھ کر کٹی کے اکبی دروازے پر چلی گئی کمینی ویشہ میں نے ارجن کو نظر انداز کر کے نرملہ کو کہر علود نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا میں نے تجھے اپنی دیوی سمجھا تھا لیکن تُو کتیا سے بھی بتر ثابت ہوئی میں تجھے اس فریب اور دغبازی کی ایسی کڑی سزا دوں گا کہ تُو سارا جیون انگاروں پر لوٹے گی اور تجھے کسی کروٹ چین نہ ملے گا کریشن میں نردوش بکواس بند کر کلنگنی میں نرملہ کی بات کو درمیان سے اچھک کر زور سے کر جا میں جانتا ہوں کہ اب تُو کیا کہے گی تُو اپنے نردوش ہونے کا بے سورہ راگ علاپے گی پر اب تجھے میرے ہاتھوں سے اس درتی کی کوئی شکتی نہیں بجا سکتی ارجن اب تک خاموش کھڑا خونی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا میری خلافے توقع آمد پر وہ خاصا بکھلایا ہوا نظر آ رہا تھا شاید اس لیے کہ اسے یقین نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی اپنی پرکشا میں سفل ہو جاؤں گا میں ارجن کو نظر انداز کیے نرملا کو لان تان کر رہا تھا نرملا کی کیفیت اس وقت کسی ایسے پنچی جیسی تھی جو ایک ہی وقت میں دو خطرناک شکاریوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی ہو اس کے معصوم چیرے پر پھیلیوی زردی بتا رہی تھی کہ وہ بہت خوفزدہ ہے اس کی کول جیسی آنکھوں میں رحم کی التجا کسی بجھتے ہوئے چراغ کی لوگ کی طرح ٹمٹے ماتی نظر آ رہی تھی کچھ دیر تک ارجن میرے اور نرملا کے درمیان ایک خاموش تماشائی کی طرح کھڑا گھن گرج سنتا رہا پھر اچانک اس کے تیور بدل گئے وہ اعتماد سے اور گمبیر لہجم بولا کرشن کمار ہوش میں آؤ میرے ہوتے ہوئے تمہیں نرملا کو دوش دینے کا کوئی عدیقار نہیں ارجن میں نے ہونٹ کارتے ہوئے ارجن کے مکرو چہرے پر نظر ڈالی پہلے میرا خیال تھا کہ تم حقیقتاً کوئی دھرماتمہ ہو پرنتو تم بھی راکشہ ثابت ہوئے تم نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا جس کے سزا تمہیں ضرور ملے گی لیکن پہلے میں نرملا سے نمٹوں گا تم نرملا کو کشت دوگے ارجن نے مسکرات ہوئے کہا تم بہک رہے ہو اتنی شکتی آگئی ہے تمہارے شریر میں کہ میری سویکار کی پجارن کو کوئی کشت دے سکو اپنے آپ کو سنبھال لو کرشن کمار یہ تو سمیح تجھے بتائے گا ارجن کے میں کیا کر سکتا ہوں تم میری شکتی کا غلط اندازہ لگا رہے ہو میں نے غصے سے جواب دیا میں کہتا ہوں تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم اپنی گندی زبان کو بند رکھو مرگ ارجن نے بگڑتے ہوئے تیور سے کہا تم نے ابھی صرف ایک جاب پورا کیا ہے اور اپنی شکتی پر اتنا گھمنڈ کر رہا ہے تجھے نہیں معلوم میں دیوی دیوتا ہوں کہ ایسے نجانے کتنے جاب پورے کر چکا ہوں میرے سامنے ایسے شبد نکالتے ہوئے تجھے سوچنا سمجھنا چاہیے میرے ہوتے ہوئے تو نرملا کی اور آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تو ابھی بالک ہے جا چلا جا یہاں سے مہاتماؤں کے بیچ نہ پڑ دور ہو جا میری نظروں سے ہم میں نے ارجن کو غسیلی نظروں سے دیکھا تو تم میری شکتی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہو شکتی ارجن میری بات پر ہنس کر بولا میں نے کہا نا کرشن تو ابھی بالک ہے شکتی کسے کہتے ہیں اسے جاننے کے لئے تجھے بہت پاپڑ بلنے پڑیں گے میں تجھے شما کر سکتا ہوں میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا میری خواہش تھی کہ ارجن کی موجودگی میں پہلے نرملا کو سزا دوں اس کے بعد ارجن سے دو دو ہاتھ کروں لیکن ارجن میرے راستے میں سینہ تانے کھڑا مجھے تاؤ دلارہا تھا ارجن میں تجھے آخری بار حکم دیتا ہوں کہ میری راہ میں آنے سے باز آ جا ورنہ تجھے پچتانا ہوگا میں نے بہت سرد لہجے میں اسے مخاطب کیا لیکن ارجن جو مجھے اب تک صرف ایک سیوک سمجھے ہوا تھا بڑے پروکار انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا کرشن کمار شانتی سے کام لے میں تیرا گروہ ہوں اور تجھے پھر یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اسری کی خاطر دیوی اور دیوتاؤں کی دان کی ہوئی شکتی کا ٹکرا ہو اچھا نہیں پرنتو اگر تو نہیں مانتا تو مجبوراں مجھے بتانا ہوگا کہ ایک گروہ میں کیا کیا شکتیاں ہوتی ہیں میں نے ورشوں بھاڑ نہیں جھونکی حرامزادے میں تجھ جیسے نپاک آدمی کو اپنا گروہ سمجھو یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا اگر تیرے اندر اتنی شکتی ہے کہ تو مجھے نیچہ دکھا سکے تو اپنی شکتی کو آزما کر دیکھ لے ارجن کا چہرہ غصے کے مارے لال بھبکہ ہو گیا اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں سے شولے ابلنے لگے چند لمحوں تک وہ مجھے لال پیلی نظروں سے گورتا رہا پھر اس کے ہونٹ تیز تیز ہلنے لگے میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی جاپ پڑ رہا ہے ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال ابرا کہ پہلے ارجن کو جی بھر کر اس کی من مانی کر لینے دوں پھر پلٹ کر اس پر جوابی حملہ کروں لیکن دوسرے لمحے میں نے اس خیال کو ذہن سے نکال دیا دشمن کو سملنے کا موقع دینا دانشمندی کے خلاف تھا چنانچہ میں نے لپک کر ارجن کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا سر کے بل فرش پر گرا اور کلابازی کھاتا ہوا دوسری طرف جا پڑا میرا حملہ اس قدر اچانک اور تیز تھا کہ ارجن کو سملنے کا موقع ہی نہ مل سکا لیکن بہرحال وہ شیطانی کوتوں کا مالک تھا زمین پر گرتے ہی وہ برک رفتاری سے اچھل کر دوبارہ کھڑا ہو گیا پھر اس نے اپنا سیدھا پاؤں پوری قوت سے زمین پر دے مارا ابھی میں ارجن پر دوسری بار حملہ کرنے کے لئے خود کو تیار کر ہی رہا تھا کہ میری نظر ایک کوڑیالے سام پر پڑی جو اپنا پھن زمین سے دو فٹ بلند کیے لہراتا وہ میری طرف آ رہا تھا میں سمجھ گیا کہ وہ سام پھر ارجن کی کالی طاقت کا ایک ادنا کرشمہ ہے کوڑیالہ سام میرے قریب آیا تو میں اچھل کر اس کے حملے کو بچا گیا ہر چند میں پربتی دیوی اور گنیش دیوتا کے لئے اپنا جاب مکمل کر چکا تھا لیکن ہنوز کالے علم اور جنتر منتر سے نواقف تھا چنانچہ فوری طور پر میں اس خطرناک بلا سے بچنے کی خاطر اچھل کود کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکا ارجن میری اس اچھل کود پر کہہ کے لگانے لگا اور کرخت لہجیں بولا کیوں کرشن کمار اگر اب بھی تم ایک نادان اور مرک سیوک کی طرح مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگو تو میں تم کو شما کر سکتا ہوں قبل اس کے کہ میں ارجن کی بات کا جواب دیتا ایک نسوانی آواز نے میرے کانوں میں آہستہ سے سرگوشی کی کرشن جب ہم نے تمہاری تپسیہ اور تمہاری بکتی کو سویکار کر لی آئے تو پھر تم ہمارے ایک معمولی پجاری سے کیوں ڈر رہے ہو آگے بڑھ کر مردوں کی طرح مقابلہ کرو وشواز رکھو کہ ہم تمہارے قریب ہیں اب ارجن کے بہر تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے میں اس آواز کو سن کر چونکے بغیر نہ رہ سکا اسی آواز کو میں پہلے اس وقت بھی سن چکا تھا جب میں کھنڈروں میں بیٹھا ارجن کے بتائی ہوئے منتر کا جاب کر رہا تھا اسی دوران میرے ذہن میں پاربتی دیوی کا نام ابر آیا پھر مجھے اس بات کا احساس بھی ہوا کہ میں ایک سام کے مقابلے میں اب تک بزدلی کا ثبوت دیتا ہوں چنانچہ میں اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا زہریلا سام پھن اٹھائے مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیزی سے میرے قریب آ رہا تھا پلکیں جبکائے بغیر میں اس موزی کو کھڑتا رہا قریب آ کر اس نے جیسے ہی میرے اوپر پھن مارا میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے گرفت میں جکڑ لیا اور غصے کی حالت میں اس کے موہ کو اپنے داتوں سے بھمبوڑ کر ایک طرف اچھال دیا پھر ارجن کو کہر علود نظروں سے گھور کر گرجدار آواز میں بولا ارجن تم نے دیکھا اب میری باری ہے میں تمہیں سملنے کی محلت دیتا ہوں اتنا کہہ کر میں اپنا سیدھا ہاتھ بڑے جلالی انداز میں ارجن کی سمت بڑھایا اور دنمیانی انگلی کو جھٹکنے لگا مجھے محسوس ہوا جیسے میری انگلی سے ایک شولہ سا لپکا اور پھر جو کچھ ہوا وہ میری خواہشات کے این مطابق تھا شولے نے ارجن کو چشم زدن میں جلا کر راک کر دیا ہٹے کٹے پجاری کی جگہ اب فرش پر ایک جلا ہوا استخوانی دھانچہ پڑا ہوا تھا اور یہ سب کچھ اتنی تیزی میں ہوا کہ مجھے اس کی حیرت ہو رہی تھی ارجن کو موت کے گھاٹ اتار کر میں نرملا کی طرح متوجہ ہوا جو خوفزدہ اور دہشت کے مارے تھر تھر کام پر ہی تھی اس کی خوفزدہ رنگت حلدی کی مانت زرد پڑ چکی تھی لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے تیورا کر گر پڑے گی کیوں نرملا ارجن تجھے بہت پیارا تھا میں نے نرملا کو گھوٹے ہوئے حکارت سے کہا تو وہ حکلانے لگی کہ کریشن مجھے معاف کر دو کریشن نہیں کریشن کمار مہراج کہو مرک لڑکی میں نرملا کو اس کی بات یاد دلاتے ہوئے بولا تو نے ہی تو مجھے ایک بار بتایا تھا کہ مہان اور بلوان پجاریوں کو شب نام سے پکارا جاتا ہے مگر تو سب کچھ بھول چکی ہے مہراج نرملا نے اپنی اکھڑی سانسوں پر کسی قدر کابو پاتے ہوئے کہا اپنی داسی کو شما کر دو میں تم سے پرارتھنا کرتی ہوں پرارتھنا اور وہ بھی رحم کی میں نفرت سے بولا یہ شب تم نے اس وقت کیوں نہیں کہے جب ارجن تمہارے کارن مجھے اپنی کٹی سے نکال رہا تھا نرملا نے کوئی جواب نہ دیا سیمی سیمی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی داسی تجھے یاد ہے کہ ایک بار تُو نے کیا کہا تھا ارجن مہاراج اپنی کٹی میں کسی اس طریقہ داخلہ پسند نہیں کرتے میں نے نرملا کے سراپے کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تُو آج اس پلید بجاری کی آغوش میں کیوں میں چل رہی تھی کرشن کرشن مہاراج کہہ کلنکنی تجھے نہیں ملوں میں نے اپنا جاب پورا کر لیا ہے میں زور سے گرج کر بولا مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ تُو میرے ساتھ دغا کرے گی دھوکہ کرے گی تُو نے ایک مہان شکتی کے پویتر پیار کا اپمان کیا ہے اب تُو اپنے لیے خود ہی کوئی سزا تجویز کر لے مہاراج مجھے شمع کر دو نرملا ہاتھ جوڑ کر گرگرانے لگی میں ابھاگن تم سے بکشا مانگتی ہوں ابھاگن نہیں پاپن کہو میں نے ہونٹ کاٹتے ہو کہا نرملا نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا اس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی میں اپنے اندر اس سے شدید بہت شدید نفرت محسوس کر رہا تھا اور اب میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے ضرور سزا دوں گا اگر میں چاہتا تو جس طرح ارجن کو ایک اشارے سے جلا کر راک کے دھیر میں بدل دیا تھا اسی طرح نرملا کا بھی تیا پانچہ کر دیتا لیکن میں اس وقت بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ نرملا کو اس کے نفرت انگیز رویے کی ایسی سزا دوں گا جسے وہ تمام عمر یاد رکھے خاصی دیر تک میں کسی کربناک سزا کے متعلق سوچتا رہا پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ نرملا کے چہرے کے خوبصورت نقش کو مسک کر دوں گا تاکہ وہ دوبارہ کسی کو عشق کے نام پر دھوکہ نہ دے سکے حالانکہ میرا جی اس کا خون پینے اور گلہ گھونٹ کر مار دینے کے لیے بچین تھا نرملا بدستور رحم طلب نظروں سے مجھے گورے جا رہی تھی میرے چہرے کے تاثرات بدلے تو وہ سر تپا لرز اٹھی اور چلا کر بولی نہیں مہاراج نہیں یا تم مجھے شما کر دو یا جان سے مار ڈالو جو تم سوچ رہے ہو دیوتاؤں کے لیے ایسا نہ کرو نرملا کو میرے من کا راز کیوں معلوم ہو گیا میں یہ جان نہ سکا لیکن اس کی ہزیانی کیفیت سے میری نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا میرا خون کھول اٹھا انتہائی غصے کی کیفیت میں آگے بڑھ کر میں نے اس کے لمبے لمبے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور سخت آواز میں بولا پاپن جب مہان پجاریوں کے شریر کی آگ بجانا تو اپنا دھرم سمجھتی ہے تو پھر ان کی ہر مرضی پر سر جگا دینا بھی تیرا فرض ہے کیا تجھے اپنے ناپاک چہرے کی یہ سندرتا میری مرضی سے زیادہ پیاری ہے نرملا نے میری آنکھوں میں انتقام کے شولے بھڑکتے دیکھے تو ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی میں نے حکارت سے اسے ایک طرف دکیل دیا پھر پاربتی دیوی کا نام لے کر اپنا ہاتھ نرملا کے چہرے کی طرف اٹھا دیا دوسرے ہی لمحے میری خواہش پوری ہو گئی نرملا کے چہرے کی رنگت یک لخت سیاہ پڑ گئی اس کے گانوں پر بڑے بڑے داغ دپے ابر آئے وہ اس قدر اس کی صورت مکروح ہو گئی کہ میں نے بھی اپنی نظریں پھیر لیں اور اسے زمین پر تڑپتا اور بلبلیاتا چھوڑ کر کٹی سے باہر آ گیا جہاں پجاریوں اور سادووں کا جمع غفیر کھڑا تھا میں نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو حجوم مجھے راستہ دینے کے لیے کائی کی طرح چھٹ گیا میں ننگ دھننگ اور ہٹے کٹے سادووں اور پجاریوں کو حکارت سے گھورتا ہوا لمبے لمبے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا میں پجاریوں اور مندروں کے علاقے کو چھوڑ کر پھر اسی شمشان گھاٹ کی طرف چل پڑا جہاں میں نے اپنا جاب مکمل کیا تھا وہ جگہ اب مجھے بڑی گھناؤنی لگی وہاں ہر جگہ غلازت کے ٹھیر تھے اور تافون کے سبب ایک لمحے کو بیٹھا نہیں جاتا تھا مجھے حیرت تھی کہ میں نے اس بیانک اسطحان پر مہینوں بیٹھ کر کس طرح اپنا جاب مکمل کیا تھا اس وقت تو مجھے ایک ہی دھن سوار تھی کہ میں اپنی تپس سے میں کامیاب ہو جاؤں میں گندگیوں بلاؤں اور ویرانیوں کے اس علاقے میں نرملہ کی وجہ سے بیٹھا تھا نرملہ کا خیال آتے ہی میرا دل اداس ہو گیا میں نے اس کی جفا کی سزا تو دے دی تھی لیکن مجھے اپنے دل پر ایک عجیب طرح کا بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا اب بھی نرملہ میرے احساب پر سوار تھی نرملہ کے بعد اب میرا اس دنیا میں کون تھا میں نے ایک بار یہ بھی سوچا کہ مجھے خودکشی کر لینا چاہیے اس دنیا میں ہر جگہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے سب کچھ بیکار ہے نرملہ نے مجھ سے میرا اعتماد چھن لیا تھا اور اب میں خود کو بیاثرات تنہا اور شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا مجھے اب نہ دیوی دیوتاؤں پر اعتماد تھا اور نہ غیر معمولی روحانی طاقتوں پر میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ مجھے اپنی بکیہ زندگی اسی ویران اور اجار مقام پر جیسے دیسے بسر کر دینی چاہیے میں اگر آبادی میں گیا تو وہاں انسان ہوں گے اور جہاں انسان ہوں گے وہاں فریب ہوگا انسانوں سے دور رہنا ہی ٹھیک ہے میں کہاں سے کہاں تک آ گیا تھا میں نے نرملہ کی خاطر کیا کیا نہ کیا لیکن اس نے اہ اس نے میرا خیال تک نہ کیا میرے لیے اب زندگی میں کیا دھرہا ہے میرا ذہن منتشر تھا میرے قدم بھاری تھے میری آنکھیں بوجن دیں اور میں پریشان خیالات لیے ان کھنڈروں سے گزر رہا تھا کہ مجھے ایک اہم بات یاد آ گئی مجھے ابھی ایک کام اور کرنا ہے اپنے بھائیوں سے بدلا کہ اس پرسرار سرگزست کے مورک اول وہی لوگ تھے ہاں مجھے جل سے جلد یہاں سے اپنے بھائیوں کی تراش میں چل دینا چاہیے بھائیوں سے انتقام لینے کے خیالی سے میں نے اپنے خون میں حرارت محسوس کی پھر مجھے سونا گھاٹ کے پجاری کا خیال آیا اس نے تو مجھ سے نرملا کو دان دینے کا حید کیا تھا میری مٹھیاں بھنچ گئیں اور میں تیز تیز چلنے لگا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں دوبارہ زندہ ہو رہا ہوں ساری دنیا سے انتقام لینے کے لیے میں ساری دنیا کے بدنیت لوگوں کے خاتمے کے لیے بے تہاشا منصوبے بناتا چلا جا رہا تھا اسی دوران مجھے پاربتی کا خیال آ گیا جسے اب تک میں نے ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا لیکن جس کی آواز میں دو بار سن چکا تھا یہ بات ابھی تک میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ آخر پاربتی نے میرے مقابلے میں ارجن کو کیوں مر جانے دیا تھا جبکہ مہن لال کے بیان کے مطابق ارجن مہان شکنیوں کا مالک تھا اور دیوی دیوتاؤں کے جاب کر لینے کے لیے اس نے اپنا پورا جیون تیاغ دیا تھا یہ پاربتی کیا چاہتی ہے ابھی میں پاربتی کے بارے میں ان باتوں پر غور ہی کہا رہا تھا کہ خوشبو کا ایک تیز جھونکہ مجھے اپنے گردوں پیش میں محسوس ہوا ویران کھنڈروں میں جہاں ہر طرف غلازت اور گندگی تھی اور تافن پوٹ رہا تھا سندلی خوشبو کا گزر میرے لیے انتہائی تاجب خیز تھا کسی انجانے خیال کے تحت میں نے تیزی سے گھوم کر اپنے اطراف کا جائزہ لیا مگر وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا ہر طرف ہو کا عالم تھا ہر شہ سے ویرانی ٹپک رہی تھی نہ جانے کیوں میری چھٹی حص کسی آنے والے خطرے کا اعلان کر رہی تھی لیکن میں نے اس وہم کو ذہن سے جھٹا کر دوبارہ اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ابھی میں بمشکل دس پندرہ قدم ہی بڑھا ہوں گا کہ سندلی خوشبو کا وہی جھونکہ پھر میری ناک سے ٹکر آیا اس بار خوشبو میں لوبان کی مہک بھی شامل تھی میں ایک بار پھر ٹھٹر کر رک گیا میں نے توجہ سے اس خوشبو کے بارے میں سوچنا چاہا لیکن میرے ذہن پر جیسے دن سی چھا گئی تھی میرا دماغ آہستہ آہستہ بوجل ہوتا جا رہا تھا اس خیال سے ممکن ہے کہ یہ کیفیت نرملا کی بیوفائی کے صدمے سے میرے اوپر تاری ہو میں نے دو ایک بار پھر اپنے سر کو جھٹکا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا میں ایک بار پھر اسی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا مجھ پر پربتی دیوی کے لیے جاب کرنے کے دوران پیدا ہوئی تھی میری آنکھیں بوجل ہونی شروع ہو گئی تھی میں نے ہتل امکان کوشش کی کہ اس کیفیت سے جھٹکارہ حاصل کروں لیکن میری ساری کوششیں رائے گاں ثابت ہوئیں اور پھر مجھے بس اتنا ہی یاد ہے کہ میں بے ہوشی سے دوچار ہو گیا تھا میں کتنی دیر بے ہوش رہا مجھے ٹھیک طور پر کچھ یاد نہیں ہے ہاں اتنا ضرور یاد ہے کہ جب میری آنکھ دوبارہ کھلی تو میری نظر سب سے پہلے اس فانوس سے ٹگرائی جو میرے اوپر چھت پر لٹکا ہوا تھا میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا تو کیا دیکھتا کہ نہ وہ اجودیہ کے ویران کھنڈرات ہیں اور نہ ہی گندگی کی وہ مسموم فضاء بلکہ اس وقت میں ایک بیش قیمت سازو سامان سے اراستہ کمرے میں موجود تھا جہاں ہر طرف ویسی خوشبو موجود تھی جیسی میں نے کھنڈرات میں محسوس کی تھی جس بستر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی انتہائی نرم اور آرام دے تھا کمرے میں موجود ہر چیز سے نفاصر ٹپک رہی تھی اور فانوس میں روشن بر کی کمک میں پوری کمرے کو منور کی ہوئے تھے میری داڑی بھی منڈی ہوئی تھی چند لمحے تک میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہر شیکوں تک ترہا پھر بے سر سے اچھل کر نیچے آ گیا مجھے اچانک مہن لال یاد آ گیا میں نے سوچا کہیں یہ مہن لال کی شرارت نہ ہو ایک بار پہلے بھی اس نے مجھے ایسے خوبصورت جاکل میں پھانس کر اپنے شاروں پر ناچنے کے لئے مجبور کر دیا تھا یہ خیال میرے ذہن میں ابرا تو میرے انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھا میرے ساتھ ابھی جو کچھ ہوا تھا اس کی ذمہ داری صد فی صد مہن لال کے اوپر آئے دھوتی تھی میں نے ان عذیتوں کو یاد کیا جو مہن لال نے مجھے پہنچائی تھی تو میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اب میں مہن لال سے متعلق خائف نہیں تھا مجھے کامل یقین تھا کہ اب میں بھی مہان شکتی حاصل کر چکا ہوں اور مہن لال سے ٹکرانے کی طاقت رکھتا ہوں کس وچار میں گم ہو کرشن کمار کمرے میں دلکش نسوانی آواز گنجی تو میں چونک پڑا یہ آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی میں نے تیزی سے پلٹ کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کمرے میں کوئی دوسرا موجود نہیں تھا کون ہو تم میں گبرائی ہوئے لہجے میں پوچھا مجھے نہیں پہشانتے وہی مترنم آواز کمرے میں گنجی تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آ کر بات کرو اس بار میں نے کرخت انداز میں کہا کرشن میں تمہارے سامنے موجود ہوں سازوں پر رکھ ساں کوئی آواز دوبارہ ابری غور سے مجھے دیکھنے کی کوشش کرو اچانک مجھے حساس ہوا جیسے میری نظروں کے سامنے سے کوئی دبیز پردہ دھوئے کی طرح ہٹ گیا ہو اب میں اس عورت کو بخوبی دیکھ رہا تھا جو میرے سامنے دروازے کے قریب کھڑی مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی سر سے پاؤں تک اس نے دھانی رنگ کی ایک ساڑی لپیٹ رکی تھی جس کے اندر سے اس کا مرمری جسم جھانک رہا تھا اس کے چہرے کے نقش و نگار اس قدر حسین اور جاذب نظر تھے کہ ایک لمحے کے لئے میں اس کے حسن کی رانائیوں میں محف ہو کر رہ گیا پھر مجھے محل لال کا خیال آیا تو میری آنکھوں میں خون اتھر آیا میں نے کہر علود نظروں سے گھڑتے ہوئے کہا کون ہا تم جواب میں حسین و جمیل عورت رسیلے ہونٹو پر ایک خوبصورت سی مسکرہ ٹوبری آہستہ آہستہ شہانہ انداز سے قدم اٹھاتی وہ مسیری پر جا کر بیٹھ گئی میرے سوال کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کی خمار علود نظریں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھی میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے جھلا کر عورت کو مخاطب کیا سیدھی طرح میری بات کا جواب دو ورنہ میں سختی سے پیش آنا بھی جانتا ہوں اس بار بھی عورت کے ہونٹو پر ایک پروکار مسکرہ ٹوبری اس نے مجھے چمکیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹھہر ہوئے لہجے میں کہا کرشن کمار کیا تمہارے اندر ابھی واقعی اتنی شکلی نہیں ہے کہ مجھے پہچان سکو عورت کی مترنم آواز کمرے میں ابری تو مجھے یوں لگا جیسے بے شمار نکرائی گھنٹیاں ایک ساتھ کھنک اٹھیوں مجھے اطراف ہے میں نے اس سے پہلے اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی میں اس کے اس حسن سے مسہور ہوتا جا رہا تھا لیکن میں تہہ کر چکا تھا کہ اس سے کسی قسم کی لگاوٹ کی بات نہیں کروں گا چنانچہ میں نے اپنی تیوری پر بھل ڈال کر کہر الود نظروں سے اسے گھورا پھر نفرت سے بولا مجھے پورا وشواس ہے کہ تم مہن لال کے کہنے پر یہاں آئی ہو لیکن اتنا یاد رکھو کہ میں اب افضل بیگ نہیں ہوں بلکہ کرشن کمار ہوں مہان چکتی کا مالک جس کے آگے تم جیسی سندر ناریوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا مجھے یقین تھا کہ عورت میرے کرخت لہجے اور بگڑے ہوئے تیور کو دیکھ کر ضرور حراسہ ہوگی لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا بجائے اس کے کہ وہ خوفزدہ ہوتی مجھے بدستور نظروں سے گھورتے ہوئے بولی بولتے رہو کرشن کمار کیوں چپ ہو گئے تم بکو مت میں نے کڑ کر کہا میں تمہیں ایک آخری موقع اور دیتا ہوں کہ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو نہیں تو تمہیں ایسا کشت دوں گا کہ تم تمام جیون یاد رکھو گی اوہ تو تم سچ مجھ کے بلوان معلوم ہوتے ہو عورت نے مسکرا کر جواب دیا پھر نرم آواز میں بولی کرشن کمار ارجن نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ابھی تم مہان شکتی کے مالک نہیں بن سکے تمہاری مثال اس نادان بالک جیسی ہے جو انگارے کو پھول سمجھ کر ہاتھ میں لینے کی ضد کرتا ہے پرنتو اسے اپنی غلطی کا خیال اس سمیہ ہوتا ہے جب آگ اس کے شریر کو جلا دیتی ہے عورت کے جواب نے میرے غصے کو اور بھڑکا دیا میں نے بڑی جلالی کیفیت میں اپنا ہاتھ بلند کیا اور انگلیاں جھٹکنے لگا میرے ہاتھوں سے آگ کے شولے نکرکل عورت کی طرف لپکے مجھے کوئی امید تھی کہ نیلے پیلے شولے اس کے کومل جسم کو پلک جھپکتے میں ہی جلا کر بسم کر دیں گے لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے ان شولوں کو اس کے جسم سے ٹکرا کر بے اثر ہوتے دیکھا عورت بڑی لاپروائی سے بیٹھی بدستور مجھے دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اس کے انداز میں بڑی تمکنت اور دب دبا تھا دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ